سہے ہم نیران جو غام میں کیا کہوں سکینہ نے جو کچھ سہے علام مارے تماجے شمر نے اس خوص خیصاد کو لینے دیا نہ جائے نہ محمد کی آج کو بھائیہ بتاؤں کیا تمہیں فاتحہ موسیقی موسیقی تونے میں آئے فاطمہ زہرہ کے نال حاقوں میں عشق گرد بھائیں گے سوہوں کے پاک موسیقی 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 مرنی قہر ہوا نہ گسار کرو بادا کم آگے مرنے کی جا کا عبار کرو یہ سنتے ہی وہ رونے لگے داڑ مار کر کہ زمیں پہ ٹوپیاں اپنے اتار کر وہ حسرتہ کہا گئی بالے پکار کر براہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان سے گھر میں چلو کے اٹھ گئی امہ جہان سے دھر میں چلو کے اٹھ گئی امہ جہان سے بیٹوں سے مر گئے فاطمہ کی سوتے ہی خبر اچھ ہو گئے علیوں ولی شاہ بہر و بر چلو کے شیان ہے علی پیٹ پیٹ سر تازہ ہوا پھر آج غمِ سائی یا دول بشر ہمارا تھا بے گناہ جسے تازیان سے وہ حق کرنے والی سداری زمان سے اب کون لے گا شابروں شابیر کی خبر سسن میں ہو گئے بے گاز میرے پیزار کیا کہے کہ دے ہائے تسلیم مہیں پدر حسوس ہے کہ ہو گیا ویرہ علی کا گھر حسوس ہے کہ ہو گیا ویرہ علی کا گھر جیتے ہیں کب جو ہجر کے صد میں اٹھاتے ہیں وہاں بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں سن کر خدا کے شیر سے پرداد یہ بیان بار پا تھا حشر خانہ زہرہ کے درمیاں وہ پیٹتی تھی بی بیاں بانا لہو خوغا حال دل بارانے علی کے آلماں علی کے آلماں زمان کے دونوں پیسر لیٹے جاتے تھے ہٹا 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 انہیں چاہتی لگاتے تھے میں گزری بنتِ نبی کے جو آدھی راہ بائیت کو دے کے غسلوں کفن شاہِ خوش خان گھر سے جنازہ لے کے لے بہو ٹکلے کے سانا پکاری مار کے چھاتے پہ دونوں ہاں چاہر کے بیٹیوں سے بہو موڑ جاتی ہو ہم آکے لے گھر میں ہمیں چھوڑ جاتی ہو لے کر خدا کے شیر سے ایک دروت پڑھ دیں محمد رعالی محمد رعالی محمد کیسے دروازہ ہٹا ہوں کیسے محسن کو بچاؤں ساس سینے میں روکی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرے ہاتھ دیا تھا تُم نے کہہ کے ملک تو جسے مولا کہا تھا تُم نے اور میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جلم یہی ہے ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ارساس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا رکنے لگتا ہے میرا آدم صرف مرلے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہلے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آکے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے ہائے نیسک نیسکے چنل ایک موسیقی کہاں جائے آخر بیابان ہر سو سکستہ ہے پہلو اکیلی زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو سکستہ ہے پہلو اکیلی زہرہ رونے پہ پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی زہرہ در فاطمہ کو جلایا ہے جس نے جہاں در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعد اپنا نبایا ہے تم نے جہاں در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعد اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی زہرہ رونے پہ پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی زہرہ بیان کے سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیان کے سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی زہرہ رونے پہ پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی زہرہ اے لختے جگہ اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلوں میں سونے نہ دیں گر اے لختے جگہ اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلوں میں سونے نہ دیں گر تو ماں جا نہ پہلوں میں سو جا نہ ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی زہرہ رونے پہ پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی زہرہ شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلہ ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرہ رونے پہ پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرہ رونے پہلو اکیلی ہے زہرہ رونے پہلو اکیلی ہے زہرہ نبی کی لادلی کو ہاں امت نے ستایا ہے لئینوں نے جناب فاطمہ رونے پہلو اکیلی ہے زہرہ 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 اسماع سے زہرہ نے کہا اسماع سے زہرہ کہ بچے گھر میں جب آئیں کہا سماس زہرانے کہ بچے گھر میں جب آئیں انہیں پہلے کھلانا کھانا یہ کام اب تمہارا ہے انہیں پہلے کھلانا کھانا یہ کام اب تمہارا ہے جو مجھ سے ملنے کی زد کرنے لگے جائے میرے پیارے جو مجھ سے ملنے کی زد کرنے لگ جائے میرے پیارے انہیں پہلے کھلے 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 ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ پیٹ کر سر کو کہے بنت زہرہ چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ ظلم کی انتہا ہے خدا یا جلتہ در فاطمہ پر گرایا ظلم کی انتہا ہے خدا یا جلتہ در فاطمہ پر گرایا زخمی پہلو ہوا سیدہ کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ رو رہے ہیں سبھی غم کے مارے سیدہ فاطمہ کے دلارے رو رہے ہیں سبھی غم کے مارے سیدہ فاطمہ کے دلارے ہو گیا گھر میں کوہ رام برپا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ آہ روئے نہ کیوں کل خدائی بنت زہرہ کی سن کے دہائی آہ روئے نہ کیوں کل خدائی بنت زہرہ کی سن کے دہائی کیسا اجڑا ہے گھر فاطمہ کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر نہ جاؤ آم اظہرہ کیوں نہ ماتم کرے سر کو پیٹے کیوں نہ زہرہ کی گربت پہ روئے کیوں نہ ماتم کرے سر کو پیٹے کیوں نہ زہرہ کی گربت پہ روئے شب میں اُٹھا ہے جس کا جنازہ چھوڑے کر آم اظہرہ نہ جاؤ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر آم اظہرہ نہ جاؤ آج بھی کام اللہ غوا ہے دوب میں قبر خیر انساء ہے آج بھی کام اللہ غوا ہے دوب میں قبر خیر انساء ہے چھوڑے کر آم اظہرہ نہ جاؤ ہے یہ نوحہ حسین حسن کا چھوڑے کر آم اظہرہ نہ جاؤ نوحہ حسین حسن دوب میں قبر خیر انساء موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 عزیزہ نگرامی قیدر عزائے فاطمی کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے آج کا دن تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دن ہے جس روز بنت نبی حضرت فاطمی زہرہ سلام اللہ حضی بابا کی شہادت کے بعد ہر وہ مسئیبت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی اس بیٹی کو برداشت کرنا پڑے گا جو بیٹی اس کائنات کے خواتین میں صف سے افضل ترین خاتون رہی ہو وہ بیٹی کی جس کے احترام میں خود پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اٹھ جاتے تھے آج اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئی ہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے اس سے زیادہ غمناک دن اور کونسا دن ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تین اہم شخصیتوں کے جنازے کو مسلمانوں نے کوئی اہلیت نہیں دی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ وہ آخری نبی کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا وہ آخری نبی کہ جو فضائل و مناغب میں تمام انبیاء سے اغزل ترین رہا ہو وہ نبی کہ جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا ہو جس کی عظمتیں اس قدر ہیں کہ ذہن انسانی میں اس کی سمائی نہیں ہو سکتی ہے سوچ نہیں سکتا ہے انسان اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خود نبی کا جنازہ تین دن رہا اور لوگ جنازہ نبی سے آنکھ کو پھیر کر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ یہ خطابت ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے بیان کر رہا ہوں میں لوگ اپنے اپنے مسائل میں بنامِ حکمت بنامِ حکمت مصروف رہے اور کسی کوئی اس بات کی فکر نہیں رہی کہ چلو چل کے اس آخری نبی جس کی وجہ سے ہم گمرائی و ذلالت سے شرافت انسانیت کے منزل تک پہنچے ہیں ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں اگر آپ نے تاریخ پڑی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مدینہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کم و بیش پچاس ہزار یعوث سے زیادہ تھی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی آبادی میں بھی اموات ہوتی ہیں موضن ہوتی ہیں ہے یا نہیں خطہ نظر اس سے کہ کس قوم اور کس قبیلے اور کس فرقے کی ہوئی ہے جب آپ سنتے ہیں تو دروازے پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں چاہے آپ کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو آپ کی کوئی رشتداری عزیزداری ہو یا نہ ہو آپ کے تعلقات اس سے رہے ہو نہ ہوں ہو یا نہ رہے ہوں محض ایک رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس آبادی کا یہ شخص ہے اس آبادی کا یہ مرد ہے اس آبادی کی یہ خاتون ہے لہٰذا ہم اپنا اخلاقی فریضہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے دروازے پر جائیں اور اہل خانہ کو اس کی تازیت دو لفظوں میں پیش کر دیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور اور ہر ایک اپنی جہاں کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے وہ خود چلا جاتا ہے ہے یہ ایک آبادی میں غیر قوم اور قبیلے کا انسان اگر دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس آبادی کے لوگ اس کے دروازے پر جاتے ہیں کہ چونکہ یہ غم کا مسئلہ ہے لہذا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کے در پر دروازے پر جا کر چند جملے تازیت و تسلیت کے کہیں یہ ہمارا سماج ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے کیا آپ اس بات پر افسوس نہ کریں گے کفے افسوس نہ ملیں گے کہ وہ جس کے سطے میں اللہ نے اس کائنات کو خل کیا ہو جس کی عظمتیں اتنی کہ آئے ہوئے پچھلے انبیاء اور مرسلین کوئی بھی مقابل میں نہ آسکیں آپ نے اس بات کو کتنی بار سنا ہے اور پڑھا بھی ہو گا کہ اگر انبیاء اور مرسلین سب در بستہ کھڑے ہوں اور اس درمیان میں پیغمبر اکرم آ جائیں تو کوئی ایسا نہ ہوگا جو تعظیم کے لیے آگے نہ بڑھ جائے اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا جس کی تعظیم ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اپنے لیے فرض سمجھتے ہوں اخلاقا نہیں گھڑے ہو رہے ہیں بلکہ اس آخری نبی کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ آدم سے لے کر اور پیغمبر اکرم سے پہلے تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے وہ سب کے سبتازیم میں کھڑے ہو جائیں گے تو کیا مدینہ والوں کو اتنا بھی خیال تو کم سے کم فاطمہ کے دروازے پر چل کے دو جملے دو لفظ تو کہہ جو فاطمہ کے سامنے کہ بی بی یہ آپ کا باپ دنیا سے نہیں اٹھا ہے بلکہ ہم سب یتیم ہو گئے اور فرمارے ہیں آپ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اس آخری نبی کا صدقہ ہے ورنہ ہم تو ظلالت و گرہی کی زندگی گزار رہے تھے ہماری زندگی ہیوان سے بتر زندگی تھی ہمارا نہ کوئی معاشرہ تھا نہ کوئی سماج تھا سلوات فرد محمد ہے لمحے شکریہ یا نہیں ہے یہ بتائی آپ مجھے ہے یا نہیں لیکن عجیب تاریخ کا علمیہ ہے کہ نہ بابا کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی تاریب علی السلام کی شاہد ہے ہی علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خلیفت المسلمین تھے یا نہیں تھے آپ بتائیے ہم علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خلیفت المسلمین تھے یا نہیں تھے بظاہر چوتھے خلیفہ تھے یا نہیں تھے مسلمان کے تھے نا تو جنازہ کا اٹھا بتائیے مجھے ٹھیک ہے مدینہ دور تھا مدینہ دور تھا کم سے کم جس کوفے میں پائے تخت تھا بظاہر کم سے کم اس کوفے کے لوگوں کو تو کٹھا ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں ہو جانا چاہیے تھا کبھی غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کا جنازہ محتصص سے لوگ تدفیم میں نماز جنازہ تو لوگوں نے بعد میں آکے پڑھئے جناب جب دفن افن کر دیئے گئے حضرت علی کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا ہے سوچیے اس بات پر اچھا اس کے بعد تیسری شہادت حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حضرت یہ کون ہے فاطمہ زہرہ بایغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے یا نہیں لوگ کہتے نہیں اور بیٹیاں تھی اور بیٹیاں تھی تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اور بیٹیاں تھی تو یہ ساری مسئبت فاطمہ ہی پر جو اٹھائی گئی سوچیے اس بات کو کہ اگر لمحہ شکریہ ہے یا نہیں یہ بات قابل فقر قابل غور ہے یا نہیں ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کی اور بیٹیاں تھی تو یہ ساری مسئبت جناب فاطمہ زہرہ ہی پر کیوں ڈھائی گئی کیوں نہیں اور بیٹیوں کے در کو جلایا گیا کیوں نہیں اور بیٹیوں کے خلاف ہنگام برپا کیے گئے یہ صرف اور صرف فاطمہ ہی سے یا تو یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر صرف فاطمہ ہی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور دوسری بیٹیاں نہیں تھی صرف فاطمہ عزیز تھی پیغمبر کو اس لیے یہ کیا جا رہا تھا اکلوٹی بیٹی ایک بیٹی پیغمبر اکرم کی اور وہ بیٹی ایسی صاحب عظمت بیٹی کہ جس کے لیے خود امام اجافر صادق علیہ صلات و صلات دیکھیں جس کے لیے معصوم کا یہ ارشاد ہے کہ فاطمہ کی معرفت آپ نے منجزیں سنی ہیں شہزادی کی معرفت کے سزلے مور ہونا بھی چاہیے بھائی اگر معرفت ہی نہیں ہے معرفی ہی نہیں ہے تو یہ محبت حبت کیا ہے مجھے بتائی اور میں بہت سامنے کی چیز کہہ دینا چاہیے اگر معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی کے دل میں تڑپ ہوتی بے چاہیے ہوتی اس کے لیے اب ہم سب تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی ایمانداری سے کہنے کی ذکرت نہیں ہے اپنے دلوں میں اس بات کو سوچیں کہ ہمیں فاطمہ سے کتنی محبت ہے اور کتنی معرفت ہے فاطمہ کی ہم آش عادت کا دن ہے نا آپ دیکھ لیے کیا یہ ہی محبت ہے اب بتائی مجھے میاں سب دکھا سب رسم ہے اللہ کبھائی اس سے زیادہ نہیں ہے سب رسم ہے کچھ نہیں ہے یہ ہو رہی یہ مسجل تو ہم کر لیں گے ارے وہاں تابوت نکلے گا تو ہم نکال لیں گے ارے وہاں ہم اٹھے گا تو ہم کر لیں ارے انجمن بلا لیں گے ماں تم یہ کیا ہے صف عذا بچھی ہوئی ہے صف عذا بچھی ہوئی ہے بھائی فرش خالی نظار تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ یہ دنیا کو دکھا لیجئے تعریف ہو جائے گے بھائی کیا انجمن بلائی اور کیا مات مزنی ہوئی اور کیا کھانا کھلایا اور کیا تمام کیا کبھی یہ سوچئے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس نے بھی بھگور کیا یا نہیں کیا کبھی سوچئے اس بات کو ہے یا نہیں ہے ہم ہے کتنے دن سے مجلس ہو رہی ہے تمام عالم شیعت میں یام عزم میں ہم نے کچھ حاصل کیا سیرت فاطمہ سے نہیں کیا کچھ ملا یا نہیں ملا بہا آئے بیٹھے ذکروہ آنکھوں سے آسو بہا اور چلے گئے بقیہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آئی اگر تبدیلی آئی تو یقینا آپ کے اس عمل کو شہزادی نے قبول کیا میں سر ممبر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان دنوں میں شہزادی کی سیرت کو سن کر ان کے حالات کو سن کر اگر ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوا کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو یقینا اس لیے کہ یہ عطا ادھری سے ہے یہ سمجھ لیجئے ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے یہ بہت ناممکن بات ہے اس لیے کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جائے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور اگر تبدیلی آگئی تو یہ سمجھ دیجئے کہ آپ کا آنا شہزادی نے قبول کیا ہے اور اگر ہم ویسے ہی کہ ویسے رہے دامن جھال کے اٹھے تبرک لے کے گھر چلے گئے تو بس آنا اور جانا ہوا ہے سلوہ کر دیں اور دوسری بات اور بھی وہ بھی قابل فکر ہے میں اہم نہیں کہتا ہوں لیکن قبر کی جیس پر کہ ہم نے جو ان دنوں میں ان مجال کو خطاب کیا ہے تو ہم نے کس سے خطاب کیا یہ بتائی مردوں کے بیچ میں نا ہے یا نہیں لیکن اصل مسئلہ یہ خواتین کا ہے شہزادی کی سیرت کا دو تیائی حصہ جو ہے اس کا تعلق خواتین سے یاد رکھئے گئے اس بات کو ہے یا نہیں ہم نے سارا فلسفہ ساری منطق ساری تاریخ سارے واقعات سب کچھ سنا دیئے کسے سنائے مردوں کو سنایا ہے ہم نے جوانوں کو سنایا ہے ہم نے لیکن اصل مسئلہ جس سے متعلق ہے ان تک تو ہماری بات پہنچی ہی نہیں ان تک تو یہ گفتگو پہنچی ہی نہیں اور پہنچائے مہچی بھی اگر تو ہمارے فلسفے سے انہیں کیا لینا دینا ہماری منطق سے انہیں کیا لینا دینا جب مجلس لینا مجلس فلسفہ اور منطق نہ سمجھ سکے تو خواتین سے ہم کیا شکایت کر سکتے ہیں اس بات کیا وہ ہمارے فلسفے کو نہیں سمجھ نہیں ایسے مواقع پر نہ فلسفے کی ضرورت ہے نہ منطق کی ضرورت ہے سیدھے سادھے لفظوں میں پیغام پہچا دیجئے تاکہ دل و دماغ میں جگنا پاس سکے سلوات پہ دیں ایک بار اور مصد مل کے ضرور پڑھیں محمد خیلہ میں فکریہ یا نہیں سوچنے کی بات ہے یا نہیں شہزادی کے فضائل و منعقب آپ سنتے ہیں اگر کسی ایک بات کو بھی دل میں جگہ دے لیے اللہ زندگی کے تمام پہلوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیے کہ اس سال ہم شہزادی کی اس صیرت پر عمل کریں گے کسی ایک سیرت پر عمل کریں گے تو بقیہ سیرت کے ان واقعات و حصوں پر خود بخود عمل ہوتا رہے گا ہی دیکھئے ہم دعا مانگتے یا نہیں مانگتے دعا کرتے یا نہیں کرتے نماز پڑھ لیں ہو اب یہ بات میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس بات عموماً نماز کے بعد دعا کرتے یا نہیں کرتے ہی ہر مسلمان جو نماز ہی نماز پڑھتا وہ دعا کرتا یا دعا کرتا دعا کرتا کسی لئے کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے لئے یہی تو دعا کرتا ہے کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پڑھوسی کے لئے بھی دعا کر لیں کسی کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑھوسی کے لئے بھی دعا کر لیں اپنی دعا کے بعد یہ توفیق ہے ہمیں کہ ہم اپنے پڑھوسی کے لئے دعا کر لیں امام حسن علیہ سلام ملشا فرماتے جب نہ پیدا ہو اس کے لئے آپ کے لئے اس کے دل میں جگہ نہ پیدا ہو صرف جگہ ہی نہیں پیدا ہوگی اگر دل میں کوئی قدورت بھی ہے تو وہ محبت میں بدل جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ تو میرے لئے دعا کرتے ہیں میرے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اگر یہ چیز عام ہو جائے کہیں اور نہیں صرف اس آبادی میں کہ ہم اپنے لئے دعا سے پہلے اپنے پڑوسی کے لئے دعا کریں تو دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صیرت فاطمہ پر عمل کر رہے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آبادی سے نفرت و قدورت دور ہو جائے گی یہ دل جو دور ہے ہے گوھر کی بات یا نہیں بات ہے میں بہت سادھی باتیں سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں آپ نے سنے واقعہ سنے شہزادی شہزادی سے حقیقتا محبت کر کے دیکھیں رسمیں نہیں بھائی اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ شہزادی کی معرفت میں حاصل کریں گے اور شہزادی کی معرفت کوئی تماشا نہیں ہے نور کی معرفت یہ قصیب جسم والے نہیں کر سکتے ہمارے لئے جو معرفت کا ذریعہ ہے وہ ارشادات معصومین علیکم السلام ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے معصومہ کے لئے اپنی جدہ کے لئے وہی ہمارے لئے ایک ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم معصومہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور فرمایا آپ معصومہ معرفت کر سکیں ہم اس کی معرفت کیا حاصل کریں گے جس کے لئے قرآن مجید میں سورہ نانز اللہ میں ذکر ہوتا ہے تمہیں کیا ادراف ہوگا لیلت القدر کی امام جعفر صدق علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہیں کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیں یہ لیلت القدر کیا یہ لیلہ ہے کیا لیلہ کی را یہ ہے کیا آپ نے فرما یہ فاطمہ ہے جس کے لئے اشارت ہو رہا ہے وَمَا عَدْرَا یہ اللہ کہہ راج اس کا کلام ہے کہ تم کیا درد کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ظرف فاطمہ میں نازل ہوا ہے اللہ اللہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ صرف فاطمہ میں نازل ہوا تو ہمارے اور آپ کے بس کے تو ہی نہیں بہت سے لوگ کہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں ہم یہ تلاش کروگے تمہیں کیا نور کی معرفت ہو سکی گی تم کیا جان جسے اس عالم حجود میں اس دنیا میں بھیجتے سے پہلے اللہ نے احتمام کیا کیا یہ تو دیکھئے کسی بھی نبی کی زندگی میں اس کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں وہ احتمام نہیں ملے گا جو احتمام فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے لیے اللہ کیا ہے تمام کیا پیغمبر عبادت کو بڑھا دیجئے ذرا اور فرما رہے ہیں پیغمبر روزے رکھئے یہ اس پیغمبر سے ارشاد ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیا دی اور کیا پیر میں آماس آگیا عبادت کر رات میں تھوڑا آرام بھی کر لیا کی یہ جسے اللہ آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہو کہہ رہا ہو فاطمہ کی مرزل میں کہتا ہے اپنی عبادت کو بڑھائیے روزے رکھئے اور کیا کسی نبی کیا اولادیں نہیں تھی انبیاء کے ہاں اولادیں نہیں تھی انبیاء کے ہاں جنبیاء یہ صرف اور صرف شہزادی کے لئے احتمام کیا گیا اور فرمایا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے لئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت سو مقامات پر مددگار ثابت ہوگی سو مقامات پر یہ پیغمبر اشارت فرما رہے ہیں فاطمہ کی محبت مددگار ثابت ہوگی جس میں بہت سہل دست کی اور فرما جس میں عالم نظر جب دنیا سے رخصت ہو نظر کا عالم بڑا سخت عالم یہ یہ تو وہی جانے جو اس دنیا سے دو چار ہو چکا ہے اس کے بعد قبر کی منزل ہوتی ہے قبر کی منزل بڑی سخت ہوتی ہے نکر عید کا آنا برزق کی منزل میدان محشر سرات کی منزل یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں شہزادی کی محبت کھام آتی اور فرمائے جائے میشر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ سب کوئی کٹھا کر دے گا جہاں انبیاء اور مسلیم اور وہ خواتین جنہیں جنہیں اللہ نے بافذیلت بنایا ہے وہ سب کے سب پہ دی باعظمت خواتین کسی خواتین کہ جس 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 کے عظمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کبھی سوچ سکتے ہو کہ وہ یہ وسیعت کریں علی سے کہ میرا جنازہ تاریخ یہ شب میں اٹھا سوچ یہ اس میں کبھی سوچ سکتے ہم اس بات فرمایا علی میرا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھائی گا اللہ بنت نبی تک کیا گزر گئی تھی کہ انہیں یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ دل میں ان جنازہ اٹھائے جائے علی میری میرے جنازے میں فلا فلا نہیں آنا چاہیے کتنی مسئیبت کہ سامنا شہزادی کو کرنا پڑا ہے اور قیابت تک یہ مرسیہ خون کے آسو رولا تھا رہگا سکبت میں یہ مزا بیگمبر اکرم کے بعد بی بی اپنے بچوں کو لے لیتی تھی ساتھ اور نکل جاتی تھی ایک مقام پہ سہرہ بیٹھ کے بابا پاس صبح کی تھی سرحل دھور کیجئے اس بات تو نبی کی بیٹی اپنے گھر میں اپنے باپ کو نہیں رو سکتی دیکھ رہے کتنے حالات بگل ہیں تاریخ میں مجھے بتا دی جی کہ کسی بیٹی کو جس کے باپ کا سایا ہو گیا ہو اسے مہلے والوں نے آ کے بنا کیا ہو کہ اپنے باپ کو گھر میں نہ ہو یا کرو یہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے علی سے کہا کہ ہم رونے کو نہیں بنا کرتے لیکن فاطمہ صحیح یہ کہ دی جی ہے کہ وقت بہیت کر لے سارے مدینہ والوں کو بچوں کو لے لیتی تھی حسنہ کو لی لیا زہرہ خوب میں کن شب کو لے لیا لکھ کے چھلی جاتی تھی زہرہ میں پیٹھ کے بابا کو رویا کرتی تھی مولا نے ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کر دیا جسے بہت نظم کہتے ہیں وردہ سرباتے بنت لبی آپ اس حجرے میں اپنے بابا کا بات کی جزا کو مسلمانوں کے لئے شرب کی بات ہے کہ بیٹی کو بابا پہ رونے نہیں دیا گیا ابھی کم سے کم کتنا تھا کہ یہ کہ دیا گیا کہ وقت مہین کر لے باب پہ رونے کے لئے لیکن ایک بیٹی ایسی ہے جو باب پہ روتی تھی تو روپے روپے تباہ چل لگائے جائے سارے واقعات آپ کے سامنے بس مہدی مہدی کم لفظوں میں آپ کی خدمت پرچ کرنا چاہتا ہوں آپ خود غور کریں اس بات یہ ضرور نہیں ہے کہ اس مقبت اس میں اللہ آج جب بھی یہ خود سمت یاد آج 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 دروازے پہ آگ لگا دی گئی اور یہ سائم آدی رہی کہ تمہیں مانو بھی اس گھر میں نبی کے بچے رہ تھے نبی کے نواسے رہتے خلال لالت کریں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دروازے پہ دھکنا مارا شہزادی دیوار اور دروازے کے بیچ میں آگئی میں بہت نفیر سے نہیں بس اتنا آج کروں کہ وہ کیسا تک تھا کہ جس نے شہزادی کی پسلیوں کو توڑ دیا شہزادی زمین بنا گئی آواز دی فضاء فضاء آرے آ دیکھ میرے موس شہید ہو گیا اے اربا بیضا کئی آپ میں سُدھا ہے کہ اٹھارہ برس کی جوان لڑکی جب چلے تو ہاتھوں میں آسا لے کے چلے شہزادی کا یہ علم تھا کہ پسلیوں میں اتنی تکلیف تھی آسا لے چلتی تھی اے ارباب ازا لوگ وقت بھی آ گیا جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ اللہ کیا عالم رہا ہوگا جب بچوں کو پتا چلا ہوگا کہ میری ما دنیا سے رخصت ہو گئی آسما کہتی ہے کہ شہزادی نے بلا کے مجھ سے کہا آسما جب نے کس حجرے سے تصویح کی آواز آتی رہے حجرے کو نہ کھول نہ اور جب آواز کا نہ بد ہو جائے تو حجرہ کھول کے دیکھنا اگر میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں آسما ارے میرے جب بچے گھر میں آئے تو فوراً میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا آسما بہلے دسترخان بچھا دینا میرے بچوں کو کھانے پہ بلانا اللہ آسما کہتی ہے میں نے حجرے بچوں نے سلام کیا جواب سلام دیا میں نے سفرہ بچھا دیا کہا بچوں آؤ کھانا نوش کر لو ایک بار بچوں نے میرے چیرے کو دیکھا آو آز دی اے فضل اے آسما آپ جانتی ہے کہ ہم بغیر اماں کے کھانا نہیں کھاتے میری اماں کہا ہے بی سننا تھا آسما کہتی ہے اب مجھے قابو نہ ہاتھ نے اوپر میری آنکھوں سے آسو پہنے لگے میں نے کہا بچوں تمہاری اماں حجرے میں آراب کر رہی بچے اندر داخل ہوئے ماں رخصت ہو گئی تھی اے ارباب اعضا کیا عالم ہوا ہوگا با آخری جملے سنو بچے دوڑ کے مسجد میں گئے بابا اماں رخصت ہو گئی یہ سننا تھا کہ دو روایتیں ہیں کہ علی کو نیم غشی داری ہو گئی دوسری روایت یہ کہتی ہے کبر کو پکڑ دیا یا سیدہ یا فاطمہ تمہاری جدائی نے مجھے کم زور کر دیا ہے ارباب اعضا آئے گھر کے اندر اللہ لفظیں نہیں بیان کر سکتی کہ جن بچوں نے فاقی کی زندگی گزاری ہو جن بچوں نے پائوندار کپڑے پہلے ہو جن بچوں نے ماں کو چھکی پیستہ ہوا دیکھا ہو جن ماں نے گھر کا کام کرتے ہوئے جن بچوں نے ماں کو دیکھا ہوگا جب ایسی شفیق ماں دنیا سے اٹھ گئی تو کیا عالم رہا ہوگا بچ سے اندازہ لگانے کہ جب خسرو کفن ہو گیا امام نے آواز دی بچوں آؤ ماں کی سہارت کر نو آئی بیٹیا یقینا رو رہی ہوگی امام حسن آئے رو رہے تھے لیکن امام حسین رکے ہوئے تھے آواز دی امام جب آتا تھا آب آتا دی تھی اے امام بھئی آواز ملد ہوئی بند قبع ٹوٹے بند قفر ٹوٹے ایک بات دولو ہاتھ اٹھے حسین کو سینے سے لگا لیا نیدہ بنا دی نیدہ دی علی حسین کو سینے شیدہ سے ہٹا کہ جنازہ اٹھنے والا ہے ہائے قیمتی مدینے کے لوگ نہ تھے بلکہ چند حسین سیندلی کے چاہنے والے تھے جو اس جنازے میں تھے اے شہزادی جس بچے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا تھا ہائے آپ کے جنازہ اٹھانے والے تھے لیکن آپ کے لال کا جنازہ زمین لے کر والا پر دین دل پہ گورو کفن پڑا رہا کوئی اٹھانے واقعہ رزن پہ قضاء شہزادی دیتے ہم نے مات مات کرنے بار کو اپنی حفاظت میں رکھ رہا پر وردگار تجھے حاضر ناظر چکر ہم وارث فاطم از زہر کی خیل ہیں ان کی جدہ کے رخصت ہو جانے پر تازیت و تصریعت بیش کرتے پر وردگار اپنی کنیز خاص کے اولاد کے ظہور میں تاجی فرمات پر وردگار ہمیں ان کے چاہنے والوں کو قرآن پر وردگار اپنے رحمہ کنم سے اپنی آخری حجت کے ناصری میں شمار فرماؤں مات محسن موسیقی 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 بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا موسیقی میرے بچوں کو تم پالنا گیر ماں کی طرح کرنا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا آئے آواز تسبیح جب تک میری تم سمجھنا کہ زہرا ہے زیندہ بھی میرے حجرے میں آ جانا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا میرے حسنین مسجد سے آئے اگر اور پوچھیں گے تم سے کہ ماں ہے کدھر اور پوچھیں گے تم سے کہ ماں ہے کدھر پہلے کھانا کھلا دینا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا میرے بین کھا نہ بولو نہ کھائے اگر مجھ سے ملنے کی خاطر وہ روئے اگر مجھ سے ملنے کی خاطر وہ روئے اگر ان سے شفت سے پیشانہ میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا میرا چھوٹا پسر میرا لفتے جگر رات میں اٹھ کے پانی وہ مانگے اگر رات میں اٹھ کے پانی وہ مانگے اگر رات میں اٹھ کے پانی وہ مانگے اگر اٹھ کے پانی پلا دینا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا میرا بیتا حسن میرا نورِ نظر اس کو ہو رات میں جب بھی در دے جگر اس کو ہو رات میں جب بھی در دے جگر سینا دیرے سے سہلانا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا آئے کلسو مزینہ جو رو دی ہوئی جانِ مادر کے غم میں وہ کو دی ہوئی جانِ مادر کے غم میں وہ کو دی ہوئی تم تسلے انہیں دینا میرے بچوں کو تم پالنا بولی اسما سے یہ سیادہ میرے بچوں کو تم پالنا تم پالنا یہ س decidل کی پالنا کہ سوید چونف 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 مادر صوبت علیہ مسائے بھون سیادہ بیندہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون زہرہ کے لب پر ہے صدا صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بیندہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بیندہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بیندہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون مجھ کے کنشاں بچاس میں نام دیکھا کیے ظلم و ستا تھا فاطمہ کا مرسیہ صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بیندہ ملتفہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون ملتفہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بیندہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون ملتفہ ملتفہ محسن میرا مارا گیا صوبت علیہ مسائے بھون ملتفہ ملتفہ صوبت علیہ مسائے بھون فریاد بھون قبر جناب صیانے ملتفہ 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 عربت سے آتی ہے صدا عربت سے آتی ہے صدا صغبت علیہ مسائب علیہ مسائب زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو بابا ذرا چہرے سے کفن بڑھ کے ہٹا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو ہائے بن ماں کے نہیں چین ہٹا جاتا ہے سینہ مر جاؤں گی برنا مجھے دیدار کرا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو اس طرح کبھی نیند سے ہوتی نہ تھی غافل ہائے اس طرح کبھی نیند سے ہوتی نہ تھی غافل کیا بات ہے بھئی یا ذرا شانا تو ہلا دو کیا بات ہے بھئی یا ذرا شانا تو ہلا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو کہے دو کی وضو کے لیے لائی ہوں میں پانی ہائے کہے دو کی وضو کے لیے لائی ہوں میں پانی وقت آیا ہے سر سردہ خالف میں جھکا دو وقت آیا ہے سر سردہ خالف میں جھکا دو وقت آیا ہے سر سردہ خالف میں جھکا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو ماں جائے لہو روتے ہیں اما یہ خبر ہے اٹھو ذرا مو بچوں کے پانی سے دھولا دو اٹھو ذرا مو بچوں کے پانی سے دھولا دو اٹھو ذرا مو بچوں کے پانی سے دھولا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو شابیر جو پیارے تھے بہت خواہ کے بسر ہیں سر کا کے کفن ماں کو یہ چہرہ تو دکھا دو سر کا کے کفن ماں کو یہ چہرہ تو دکھا دو سر کا کے کفن ماں کو یہ چہرہ تو دکھا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو بھائی میرے بن آپ کے کھائیں گے نہ کھانا بھائی میرے بن آپ کے کھائیں گے نہ کھانا میں کون سے تطبیر کروں یہ بتا دو میں کون سے تطبیر کروں یہ بتا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو بن ماں کے نہیں چین پھٹا جاتا ہے سینہ مر جاؤں گی ورنا مجھے دی دار کرا دو مر جاؤں گی ورنا مجھے دی دار کرا دو مر جاؤں گی ورنا مجھے دی دار کرا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو زینب کی فغا تھی مجھے مادر سے ملا دو مر جاؤں گی ورنا مجھے دو لیو بطول جلائے ملا دینے میں علی ورخور رولا جا جلائے ملا دینے میں میں اس بات پر مقامی دستہ انجمنت اسکریہ کے معامی دستے کے ساتھ مصلح اعظار ونصروف اعظار دستے سے بداری شیط سینہ تھی کرکے پسر پشت کرے دستے کے معام کر لے جو فغا تھی مر با بداری شکریر حادی العظیظ انجمنت جعفریہ رشکر مصطفیہ بات جلانپور کے مانمی دستے سے وہ مسلح اعجاد پر مصاصف عزاد فرمانے کے لئے دستے یا ہمنوان خواہ ساتھ تشریفے لائیز انجمل جعفریہ رشکر مصطفیہ بات کے مانمی دستے سے گدارش ہوگی کہ آدموں تک میڈیا swiftly مسلح اعجاد پر مصاصف عزاد فرمانوں کا دستے سے تشریف لائیز مصاصف باشدہ ہی انجمل انسغریا مصاصفیique نہ ہوں اور مارکمی نصیص سکدارش ہے کیونکہ عنجمان اس علیہ کے مات کے مات میند اسیس سکدارش ایک نوہ اور پیش کر دے منتقدمین کا فیصلہ ہے کیونکہ بھی عنجمان جافریہ اس طرح آ لمہ اکمہ میں لستہ ہو جا آیا لیے نصیص سکدارش ہے ایک نوہ اور پیش کر دے این دستے کے ایک نوہ اکمہ انجمن جافریہ پیش کر مصطفیٰ بات جنان قلد مات میند اسیس سکدارش ہوئی وہ برسا پیش کرنے کینے کی آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نوہا یہ زینب کا تھا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا تھا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا تھا میں کسے اماں کہوں مر گئی ماں فاطمہ میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا تھا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا تھا میں کسے اماں کہوں رو رو کے چبریل نے دی بلگ پہ یہ صدا ہو گئے ماں سے جدا آج ہم بھائی بہن حشر ہے گھر میں بپا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا میں کسے اماں کہوں خواب کے باتوں کہتے تھے اے بے کا حسن ساتھ میں مان کر کے تم جان نہ کھو نہ حسن صبر دے تجھ کو خدا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا میں کسے اماں کہوں لاش کو غسلوں کپن جب علی دینے لگے پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر رونے لگے اللہ رے صبر و رضا میں کسے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا چہرے سے اے اماں کہوں نوہا یہ زینب کا میں کسے اماں کہوں چہرے سے اے اماں کہوں اپنی ہٹاؤ تو ذرا چاند سی ایک بار تم شکل دکھاؤ تو ذرا لگ پہ یہی تھی سب کے سدا میں کسے اماں کہوں اے 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 کسے اماں کہوں جوراں کے جبریل لے چی پلک پہ یہ صدا لاش سے کردو علی ننھے بچوں کو جدا دلتا ہے عرض و سمام اے کسی امہاں کھو موہا یہ جیناں کھو اے کسی امہاں کھو موہا یہ جیناں کھو اے کسی امہاں کھو کادھے پر لے کر حسن ماں کا جنازہ جگل چلے راہ میں ہر کام پر یہ صدا دیتے چلے آئے مقدری یہ میرا میں کسی امہاں ہوں ناہا یہ جیناں کھو اے کسی امہاں کھو ناہا یہ جیناں کھو اے کسی امہاں کھو لاش کو بس لو کپن جب علی دینے لگے پس لیا ٹونٹی ہوئی دیکھ کر رونے لگے اے کسی امہاں کھو ناہا یہ جیناں کھو میں کسی امہاں کھو ناہا یہ جیناں کھو میں کسی امہاں کھو چہرے سے اے امہاں کھو اپنی ہٹاؤ تو ذرا چاند سی ایک بار تم شکل دکھاؤ تو ذرا لگ پہ یہی تھی صد کے صدا میں کسی امہاں کھو ناہا یہ جیناں کھو میں کسی امہاں کھو ناہا یہ جیناں کھو میں کسی امہاں کھو مشروف کے بارے پانچنا اس کا یا مشروفہ میں کھو جو تیوٹری مسئلوں کو مہد کر رہی مہم دل کسی امہاں کھو انشاءاللہ ناماز کر رکھوو گیا ناماز کے فوراں بات انجمن جانفریہ رشکر مصطفہ بات جلالکو کا ماغم دستہ پرسا فیشہ کے لئے آخاد ہے انشاءاللہ انجمن جانفریہ رشکر مصطفہ بات جلالکو کا ماغم دستہ پرسا فیشہ کے لئے آخاد ہے مصروف یوانگا مسئلہ دنیا کنسا کے شکریہ ان لیمان اسمدیا ومشرفہ مابلتن لکم اپنے سریا آرسلے موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم مجھے 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 موسیقا 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 مصروفی حدام بدایشتر انجومی جعفریہ رشکر مصطفیٰ با جلحبور کے مردی بستی سے کہ وہ پرسا پیشونی کے لئے تشریف دائیں جو حدار تشریف دائیں انسیم بدایشتر کی آخری دیارت پر بات میں انجومی جعفریہ رشکر مصطفیٰ با جلحبور کا مردی بستی سے پرسا پیشونی کے لئے تشریف دائیں انشاءاللہ محمد سمان فتمای ہر کے پرسا پیشونی کے لئے آپ کے مردی باگاہ رو گزارشتر انجومی جعفریہ مصطفیٰ با جلحبور کے مردی بستی سے یہ پرسا پیشونی کے لئے تشریف دائیں موسیقی 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 ہمیں زبان کرتا انجمن اسفریہ مسئلہوں کی مانتی قصے سے کہ وہ انجمن جاکی عشق ہے جلال بول کے ساتھ پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے لیے ہر میں انہی پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے لیے مصطفیٰ بار جلال بول کا رسلا مصلح حضاء پر نہ آدیشی حضاء حضاء کرنے کے لیے تشریف لائے لیے یا باب ادا ذرا سوچیں ذرا تصور کریں رسول مقبول کی اکلتی میں فاطمہ ظہرہ کا غم ہے لہذا ہم سب رسول مقبول کو پرسہ پیش کریں یا بین آنی اہیدہ جو مجلس سے ہوتی تھی تو شہدادی پرسہ پیش کریں پرسہ لینے کے لیاتی تھی لیکن اب کی مجلسوں کا پرسکور بغلا ہوا ہے کئی پر احمد حضاء شمع آئی ہوئے ہیں کئی پر صدقار عباد کی دائش حسین آئی ہوئے ہیں کئی پر صدقار عباد کی دائش حسین آئی ہوئے ہیں اپنی ماں کا غمصہ لینے کے لیے رسول مقبول آئے ہیں صدقار عباد کی دائش حسین آئی ہوئے ہیں انہوں کے درمیان ہمارا اور آپ کا قائمہ امام الزمانہ بھی اپنی جدہ ماجلہ کا غمصہ پیش کرنے کے لیے آیا ہے لیکن احمد حضاء ہم اور آپ کے اپنے خوش نصیم ہیں جہاں لوگ صدق کے لیچے کھڑے ہیں لیکن سلام کرونا بھی جے رسول کہ جنہیں زندگی میں بھی سکو نہ ملا مرنے کے بعد بھی سکو نہ ملا زندگی میں پسنیاں دوری گئی مرنے کے بعد جب کو مسمان کیا گیا ہمارا وقت قائمہ فردہ کے اپنے خون کا آسل رہا ہے اپنی جدہ ماجلہ کی قلب کو مسمان دیکھ کر لیجیو رسیبوں کی پسنیوں کا ماتم کرنے کے لیے مرنے کے بعد سکو نہ مرنے کے لیے ماتم ہے موسیقی پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا پرسا دوئے رسول خدا پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا پرسا دوئے رسول خدا روک کہتے ہیں ریدہ پرسا دوئے رسول خدا 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 ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر یتیموں کو تم اپنے کس کو ساں یتیموں کو تم اپنے کس کو چاں پہ یتیموں کو کس کو چاں پہ ہے نب کا ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر ہرمان کی لاش پہ ہے نب کا نو آئے میری مادر زمانہ ہم سے بردستا ہے اپنے بھی پرائے ہیں زمانہ ہم سے بردستا ہے اپنے بھی پرائے ہیں زمانہ ہم سے بردستا ہے اپنے بھی پرائے ہیں زمانہ ہم سے بردستا ہے اپنے بھی پرائے ہیں رہیں گے کس تارا دشمان ہے دنیا رہیں گے کس تارا دشمان ہے دنیا رہیں گے کس تارا دشمان ہے دنیا موحہ اے میری مادر ہرہاں کی یاش پہ زینب کا موحہ اے میری مادر جی ہے مارا کا چکی تیز گے مائیہ کے روتے ہیں جی ہے مالا کا چکی تیز گے مائیہ کے روتے ہیں جی ہے مالا کا چکی تیز گے مائیہ کے روتے ہیں جی ہے مالا کا چکی تیز گے مائیہ کے روتے ہیں مائیہ اب دوئی نے اٹھ کے دلاسا مائیہ اب دوئی نے اٹھ کے دلاسا مائیہ اب دوئی نے اٹھ کے دلاسا مائیہ پہلے ہیں مائیہ میں دوئی تیزگی تیز گے کھل ہے مائیہ پہلے ہیں جی ہے مہیہ پہلے ہیں جی ہے مائیہ کے روتے ہیں مائیہ پہلے ہیں کھل ہے اٹھ کے دلانے ہیں اُٹھے گا کس طرح دا دے جدائی باہم کے ماروں سے اُٹھے گا کس طرح دا دے جدائی باہم کے ماروں سے تمہارے بعد ہے کس کا سہارا تمہارے بعد ہے کس کا سہارا تمہارے بعد ہے کس کا سہارا موحہ اے میری مادر ہرمانی لاش پہ زینب کا موحہ اے میری مادر رہا جائے گا ہم سے کس طرح اُجڑے ہوئے گھر میں رہا جائے گا ہم سے کس طرح اُجڑے ہوئے گھر میں تمہارا سر سے اب اُٹھتا ہے سایا تمہارا سر سے اب اُٹھتا ہے سایا موحہ اے میری مادر ہرمان کی لاش پہ زینب کا موحہ اے میری مادر بیانہ چین دنیا میں نبی کے بعد پھر تم کو بیانہ چین دنیا میں نبی کے بعد پھر تم کو اوہ اچھا تا روز بس رو تے ہی گزرا اچھا تا روز بس رو تے ہی گزرا موحہ اے میری مادر ہرمان کی لاش پہ زینب کا موحہ اے میری مادر شاہدت بطن میں محسن کی گرنے کا باعث تھی شاہدت بطن میں محسن کی گھر گرنے کا باعث تھی یہی صدمہ بہانہ تھا جل کا یہی صدمہ بہانہ تھا جل کا موحہ اے میری مادر ہرمان کی لاش پہ زینب کا موحہ اے میری مادر وَلَق بھی رو رہے تھے بین زینب سے صغیر اسدا وَلَق بھی رو رہے تھے بین زینب سے صغیر اسدا وَلَق بھی رو رہے تھے بین تھی تھی زیرا آئے میری مادر ہرمان کی لاش پہ زینب لانوں ہائے میری مادر موسیقی 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 یہ بندہ پر آجا فرمائن جاتا ہے یہ فاتمہ کے لالکی بھر بھر آجا سوچیے 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 گوڈی کے بدل قبر میں سونا پڑا جی سے گوڈی کے بدل قبر میں سونا پڑا جی سے ایک لمحہ حجی نے پایا ایک لمحہ حجی نے پایا ایک لمحہ حجی نے پایا نا بے کا بطول کا گوڈا جبی رولاتا ہے نوہ بطول کا گوڈا جبی رولاتا ہے بھر بھر آجا سوچیے بھر بھر آجا سوچیے بھر بھر آجا سوچیے مولا نے جب رکھا جانا 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 قبر میں مولا نے جب رکھا دنسانیت تڑپ گئی محسوس یہ ہوا رکھا لہد میں جیسے رکھا لہد میں جیسے رکھا لہد میں جیسے ایک لہدہ بطول کا گوڈا جبی رولاتا ہے نوہ بطول کا خود آجا بھی رولاتا ہے یہ بھی بندوں کو نوہ بطول کا بھر 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 دنیا سے روتے روتے سفر کر گئی مگر دنیا سے روتے روتے سفر کر گئی مگر کوئی بھی زخم بھر نہیں کوئی بھی زخم بھر نہیں پایا بتو لکا نوحا بتو لکا اب یہاں سے کوئی بھی زخم بھر نہیں نوحا بتو لکا بھائیت کو مصر جب کی ہے دینے لگے علی بھائیت کو مصر جب کی ہے دینے لگے علی بھائیت کو مصر جب کی ہے دینے لگے علی دیکھا جو زخم چیخ کے رونے 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 لگے علی ہوا اس طرح سے پہلوں شکستہ بطور کا نوحا بتو لکا نوحا بتو لکا نوحا بتو لکا بچے دعائے آخری دیدار کے لیے بچے دعائے آخری دیدار کے لیے سب آئے اور آ کے ہنما سے لپٹ گئے سب آئے اور آ کے ہنما سے لپٹ گئے لیکن بڑھانا ایک جو لیکن بڑھانا ایک جو بیٹا بطول کا نوحا بطول کا نوحا بطول کا کی آرزو بلانے کی جس دم حسین نے 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 ماتا جگرہ تاپ گیا با دموت کے ماتا جگرہ تاپ گیا با دموت کے رو یا ہتھر کا پن میں جنازہ بطول کا نوحا آج بھی رولاتا ہے نوحا بطول کا 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 آوازہ آئی سینے سے لگ جا میرے حسین 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 تیرے بغیر پایا آوازہ آئی سینے سے لگ جا نوحا بطول کا نوحا بطول کا خواہ کے بھی رولاتا ہے عرش باری میں رونے لگے ہے ملائکہ عرش باری میں رونے لگے ہے ملائکہ عرش باری میں رونے لگے ہے ملائکہ رویا لپٹ کے ماں سے جو رویا لپٹ کے ماں سے جو بیدار بطول کا جو آج بھی رولاتا ہے نوحہ بطول کا جو آج بھی رولاتا ہے نوحہ بطول کا پڑ جا دیتی علی کی جو درواز پہ نظر پڑ جا دیتی علی کی جو درواز پہ نظر مالا تڑپ کے روتے تھے 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 ونہ تڑپ کے روتے کی جو رویا لپٹ کے جو آج بھی رولاتا ہے نوحہ بطول کا عائلِ ازاد رپتے ہیں یہ سوچ کے زفر ہیں عائلِ ازاد رپتے ہیں یہ سوچ کے زفر لوٹتے نہ دیکھا ایسے زمانے میں کوئی تھے ایسے نہ دیکھا ایسے زمانے میں کوئی تھے اے کربلا میں جیس طرح اے کربلا میں جیس طرح اے کربلا میں جیس طرح اجرا بطول کا جو آج بھی رولاتا ہے نوحہ بطول کا لا باؤی 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 باظی موسیقی 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 یا سیادی آباز 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 بھول گئے کیا یہ مسلمان ہاں ہاں محمد کا یہ فرما بھول گئے کیا یہ مسلمان ہاں ہاں محمد یا سیادی آباز یا سیادی آباز یا سیادی آباز فاطمت فاطمہ تو بہجت قلبی فاطمہ تو بہجت قلبی فاطمہ تو برغا تو میندی فاطمہ تو بہجت قلبی زہرہ میرا لاخت جگر ہے یہ بھی تو اس مات کا سمر ہے زہرہ میرا لاخت جگر ہے یہ بھی تو اس مات کا سمر ہے جس نے دی زہرہ کو عذیات اس نے دیا مجھ کو ضرر ہے فاطمہ زہرہ ہے میری جان بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بہجت قلبی فاطمہ تو بہجت قلبی روتی رہی بی بی صبح و شام پادے پدر پایا نارام روتی رہی بی بی صبح و شام پادے پدر پایا نارام دن پہ اگر پڑتے یہ آلام ہوتے سی آمارا تو یہ ایام کتنے پیمبر کے تھے احسان بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی روتی تھی جب بھنتے پایاں بھائے رونے نہ دیتے تھے ستنگ روتی تھی جب بھنتے پایاں بھائے رونے نہ دیتے تھے ستنگ ہو گائیں لو خساسوے بابا فاطمہ ہر غم کو اٹھا کر محوے بکا ہو گیا قرآن بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی کس نے جلایا در زغرا پہلو پہ در کس نے گرایا کس نے جلایا در زغرا پہلو پہ در کس نے گرایا ہو گائیں محسن کی شہادات ظلم و پھلا کس نے اٹھایا روتی رہی بی بھی ہر قرآن بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی کہتی تھی زہرا یہی روکے کہتے کوئی بابا سے جاکے کہتی تھی زہرا یہی روکے کہتے کوئی بابا سے جاکے آپ کا پرسا مجھے دینے آئی ہے امت میرے دے پہ ساتھ لیے آگ کا تو فان بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی ہو گیا جب وقت شہادہ کرنے لگے بی بی وسیعہ آ گیا جب وقت شہادہ کرنے لگے بی بی وسیعہ آکے میرے والیوں مارے قبروں پہ کریے گا تلاوات آپ کا خالق ہے نگہبان بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی وقت قیامت کا ہے بابے روتے ہیں سب ماں سے لپٹ کر وقت قیامت کا ہے بابے روتے ہیں سب ماں سے لپٹ کر زینب کل سو مغس نے کہتے ہیں بس ماں سے یہ لو کر چھوڑ کے مت جائیے اماں بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی کس نے جلایا در زغرا پہلو پہ در کس نے گلایا کس نے جلایا در زغرا پہلو پہ در کس نے گلایا ہو گئے محسن کی شہادات ظلم و بھلا کس نے یہ ڈھایا روتی رہی بھی بھی ہر ایک نان بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی بھول گئے کیا یہ مسلمان فاطمہ تو بزا تو مندی فاطمہ تو بہجہ تو قلبی من ارزاها فقد ارزانی من ارزاها فقد ارزانی بھول گئے فاطمہ تو بزا تو محسن بھول گئے مطمہ تو برخم موسیقی 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 حیدر طلب رہے ہی قیام مت ہوئی بپا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے حیدر طلب رہے ہی قیام مت ہوئی بپا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے حیدر طلب رہے ہی قیام مت ہوئی بپا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے حیدر طلب رہے ہی قیام مت ہوئی بپا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے بے چین قبر میں ہے بہت روح مصطفی ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے حیدر طلب رہے ہی قیام مت ہوئی بپا ماتم کرو یہ فاطمہ ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے یہ سیدہ کی موت ہے جو رو رہے ہیں ہاں یہ سیدہ کی موت ہے جو رو رہے ہیں ہاں یہ سیدہ کی موت ہے جو رو رہے ہیں ہاں یہ سیدہ کی موت ہے جو رو رہے ہیں ہاں رو رو کے آنسوں سے جو جو رو رہے ہیں ہاں جو رو کے آنسوں سے جو جو رو رہے ہیں ہاں رو تے ہمارے ساتھ ہیں ہر شیر کی بریہ جو رو تے ہمارے ساتھ ہیں ہر شیر کی بریہ ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے بیٹی پہ یہ رسول کی احساس تم کیا 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 بیٹی پہ یہ بلو کہ ہمارے ساتھ ہیں رسول کھ یہ آنسوں سے جو ریب آئے یہ دکھیاں سے نقب اپا ماتم کرو یہ فاتماں زہرا کی موت ہے گردر تڑپ دے جو پسلیاں تھی ٹوٹ گئی آئے کیا کرے 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 بشمن یہ کائنات ہے کسے گلا کرے بشمن یہ کائنات ہے جو پسلیاں تھی ٹوٹ گئی جو پسلیاں تھی ٹوٹ گئی آئے کیا کرے ماتم کرو یہ فاتماں ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے جو پسلیاں تھی ٹوٹ گئی پسلیاں تھی ٹوٹ گئی پسلیاں تھی ٹوٹ گئی بے چین دل ہے ہائے موسی بات کی ہے گھڑی بے چین دل ہے ہائے موسی بات کی ہے گھڑی نانا نبی کے بعد یہ ماں سے ہوئے جدا نانا نبی کے بعد یہ ماں سے ہوئے جدا ماتم کرو یہ فاتماں زہرہ کی موت ہے حیدر شرب میں ہے قیام مردی بابا روحہ کنا ہے زینب کل سم کیا کرے لہاں کنا ہے زینب کل سم کیا کرے ہاں کنا ہے زینب کل سم کیا کرے دیرا غم و لہائے یہ مغموم کیا کرے مغموم کیا کرے مغموم کیا کرے من ماں کے حائے ہو گئی یہاں مسیبتا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے سیدر ترہ سو رہے ماتم کرو یہ بفا آندھیر ہو گیا بنی حاشم کا ہے یہ بیر آندھیر ہو گیا بنی حاشم کا ہے یہ بیر زہرا کو موت آگئی دل کو نہیں ہچے زہرا کو موت آگئی دل کو نہیں ہچے پہلو پہ ہائے جلتا ہوا در گرا دیا پہلو پہ ہائے جلتا ہوا در گرا دیا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے پہلو پہ ماتم dancing تیام чегоی پڑا پرشِ عذا بچھاؤ یہ ہے موسمِ عذاب پرشِ عذاب بچھاؤ یہ ہے موسمِ عذاب پرشِ عذاب بچھاؤ یہ ہے موسمِ عذاب پرشِ عذاب بچھاؤ یہ ہے موسمِ عذاب اے مومن و رسولؑ کی دوخترؑ کی قضا اے مومن و رسولؑ کی دوخترؑ کی قضا سینہ زنی کرو یہ ہے تمہید کربلا سینہ زنی کرو یہ ہے تمہید کربلا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے زہرہ کو غسل شے لیلہ ہی نے جب دیا زہرہ کو غسل شے لیلہ ہی نے جب دیا زہرہ کو غسل شے لیلہ زہرہ کو غسل شے لیلہ اے ماتم کرو رسولؑ جو یہ ہے دیکھا تو دل ہلا ٹوٹی ہے پسلیاں تو یہ ہے دیکھا تو دل ہلا ٹوٹی ہے پسلیاں جو یہ ہے دیکھا تو دل ہلا ٹوٹی ہے پسلیاں تو یہ ہے دیکھا تو دل ہلا زہرہ نے ہائے مجھ سے چھپا یا یہ دل صدا زہرہ نے ہائے مجھ سے چھپا یا یہ دل صدا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرہ کی موت ہے اے دل تڑپ جہے بلانہ فرمانی حضرت جو جا 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 تو جو کا تعلق ہاتھ رہا بلانہ فارغ ہوئے جو غسل سے زہرا کے لا فتا بلانہ فرمانی حضرت 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 دیدار آخری کرو بچوں سے یہ کہا دیدار آخری کرو بچوں سے یہ کہا خورا اے دیدار آخری میں زلزلا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ملازا فرمائیں گے شر جہاں جہاں بھی عدلات ہیں ملازا فرمائیں گے شر جہاں بھی عدلات ہیں بچے سبا کے آخری جیدار کر چکے ملازا فرمائیں گے شر جہاں بھی عدلات ہیں بچے سبا کے آخری دیدار کر چکے بچے سبا کے آخری دیدار کر چکے لیکن حسین روتے تھے آگے نہیں بڑھے لیکن حسین روتے تھے آگے نہیں بڑھے بچے سبا کے آخری دیدار کر چکے بچے سبا کے آخری دیدار کر چکے لیکن حسین روتے تھے آگے نہیں بڑھے لیکن حسین روتے تھے آگے نہیں بڑھے بابو میں دل نہیں ہے عدب ہے یہ ماجرہ بابو میں دل نہیں ہے عدب ہے یہ ماجرہ ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کے موت ہے ہر جرد ترپ رہ ہے نیا مت ہوئی مہاں بولے حسین روتے تھے آگے تارا تا رہوں گا میں بولے حسین رو کے تڑا تڑا ہوں گا میں جب تک نہ ماں بلائے نہ آگے پڑوں گا میں جب تک نہ ماں بلائے نہ آگے پڑوں گا میں جب تک نہ ماں بلائے نہ آگے پڑوں گا میں جب تک نہ ماں بلائے نہ آگے پڑوں گا میں یہ سلی کے ٹوٹا باندے کفر ارشت کا پٹا ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ماتم کرو یہاں بلائے نہ آگے پڑوں گا میں جب تک نہ ماں بلائے پڑوں گا میں ماتم کرو یہاں بلائے پڑوں گا میں ہوا میرے لال تجھ کو گلے سے لگا لے ماں ہوا میرے لال تجھ کو گلے سے لگا لے ماں ہوا میرے لال تجھ کو گلے سے لگا لے ماں ہوا میرے لال تجھ کو گلے سے لگا لے ماں پاپی زمین دیکھ کے دہرا کا موجزہ پاپی زمین دیکھ کے دہرا کا موجزہ ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے آخر شہر مرادہ فرمائیں گے حضر آپ ماتم کرو یہ ہے خیامت ہوئی بابا منظر یہ دیکھتے ہی لرز نے لگا فلا خل مچ گیا زمین پہ تڑا نے لگے ملا خل مچ گیا زمین پہ تڑا نے لگے ملا شہر مدینہ بن گیا بس ایک غم قدار میرے بدینہ بن گیا بس ایک غم قدار ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ماتم ہوئی بابا آئے شرر یہ عرش سے آواز اے علی 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 ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے ماتم کرو یہ فاطمہ زہرا کی موت ہے مصروف ماتم کرو یہاں آج من چاہریا پر مصطفہ بات جہانکو کا دستہ جس میں نوہ کا درمانکہ دستہ سے گداریش ہے تکیو بسنوں کی کا ماتم کر کے پوسہ پیش کر لے یہ دستہ کے ماتم کر لے میں کے فوروں بعد گداریش ہوگی آج من چاہفلیا رشتر مکتو کو آس بر کے ماتمین سیسے وہ پوسہ پیش کرنے کے لئے آگتا ہے سینہ دنی کا پوسہ پیش کر رہی ہے انجمن چاہفلیا قریب مصطفہ بات جہانکو کا ماتمین دستہ یہاں سے آس بر کے ماتمین دستہ آس بر کے ماتمین دستہ صفی آزاد کا اکنام کرنے کا رہا ہے مسلح آزاد پر نماغے آزاد کرنے کے لئے مسلح مسلح آزاد پر ماتمین دستہ پوسہ پیش کرنے کے لئے آمادہ ہوڑا ہے جو اتار تو اولاس تشریف کرو اللہ مسئلہ داریش ہے تشریف میں دستے کے لئے باتیں آئے حضران مؤمنین کے پہنچوں کا احترام کرتے ہوئے ماتمین دستہ آپ کے پہنچوں کا احترام کرتے ہوئے نوحہ پیش کرنے جاتا ہے اور بابی ایسا کائنات کی تین بیٹیاں بڑی مصرور ہیں ایک رسول کی بیٹی فاطمہ صحرہ ہے ایک علی کی بیٹی سینب ہے ایک حسین کی بیٹی سکینہ ہے اللہ جانے ان تین بیٹیوں کا قصور کیا تھا رسول کی بیٹی کو مسلمانوں نے بھر میں خست رگو Pan علی کی بیٹی کو پردیش میں مارا سکینہ کو سلنا نہیں مارا لیکن اللہ بھگر تین بیٹیاں بھڑی مصرور ہیں ایک تو رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ مسلمانوں سے اپنا حق مانگ رہی تھی لیکن مسلمانوں میں نہیں دیا علی کی بیٹی سہرہ مسلمانوں سے چارک مانگ رہی تھی لیکن مسلمانوں میں نہیں دیا حسین کی بیٹی سکھیا پانی مانگ رہی تھی لیکن پانی نہیں دیا لیجی آباب و عزا آآ آہ حسین کی مادر گرامی کی مضرومیات کا ماتب کرنے کے لیے انجمنت جاہفریا رشتر مطل کو آزم رکتہ دستہ پوسر پشکنے کے لیے آمادر ہو چکا اور یہ دستے کے دو نحے میں سارا بار مزارش ہوئی انجمنت شرشیر ہے گری پتری تانا بیٹر نگر کے ماتبی دستے سے وہ پوسر پشکنے کے لیے آمادر مصروف آران ہو چکی ہے مسلمان اعضاء پر مصروف آزام ہو چکی ہے اپنے ماتبی دستے ہم نوہ خان کے ساتھ انجمنت جاہفریا رشتر مطل کو آزم رکتہ ماتبی دستہ بنا کے تربت زہرانی بہت روئے 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 بچھڑ کے فاطمہ زہرانی بہت روئے بچھڑ کے فاطمہ زہرانی بہت روئے بچھڑ کے فاطمہ زہران سے چین پا نہ سکے بچھڑ کے فاطمہ زہران سے چین پا نہ سکے ہر ایک مقام پہ زہران کو یاد کرتے رہے ہر ایک مقام پہ زہران کو یاد کرتے رہے ہر ایک مقام پہ زہرانی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے زمین روئی فلک رویا انبیاء روئے زمین روئی فلک رویا انبیاء روئے زمین روئے حسین روئے حسن روئے مصطفی روئے زمین روئے مصطفی روئے سبھی کو دیکھ کے روتا علی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے باقی سے لوٹ کے مولا میرے جو آئے گھر باقی سے لوٹ کے مولا میرے جو آئے گھر باقی سے لوٹ کے مولا میرے جو آئے گھر جو پہنچے فاطمہ زہرا کے حجرے کے اندر جو پہنچے فاطمہ زہرا کے حجرے کے اندر جو دیکھا خالی مصالح علی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے غاموں کی بھیر نے مولا کو گھیر رکھا تھا غاموں کی بھیر نے مولا کو گھیر رکھا تھا کہ جس نے کھل کے علی کو کبھی نہ رونے دیا کہ جس نے کھل کے علی کو کبھی نہ رونے دیا جو پہایا اپنے کو تنہا علی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے بنا کے تربت زہرانی بہت روئے بنا بہتر بہت روئے موسیقی 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 د Lancaster موسیقی 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 موسیقا میرے مولا آدھ زہرہ کا فیضہ کا نومہ صبر کیسے کروں میرے مولا اٹھ گیا سر سے زہرہ کا سایا صبر کیسے کروں میرے مولا آدھ زہرہ کا فیضہ سنیں گے دراتے دیکھونٹ بتاو رہے خواب کا بچو صبر کیسے کروں میرے مولا جب سے رقصت ہوئی شہزادی جب سے رقصت ہوئی شہزادی جب سے رقصت ہوئی شہزادی گھر میں مولا ہے چھائی اداسی گھر میں مولا ہے چھائی اداسی دیکھ کر جس کو دل ہے تڑا پتا دیکھ کر جس کو دل ہے تڑا پتا صبر کیسے کروں میرے مولا بات زہرہ تھا فیضہ کا نو سنیں گے دراتے ایک ایک منت تصور شرط ہے اتنا بھے خواب جب سے دہرہ کا اٹھا ہے سایا جب سے دہرہ کا اٹھا ہے سایا انبیاء آ کے کرتے ہیں گریاء جس سے میرا کلے جا ہے پھٹتا جس سے میرا کلے جا ہے پھٹتا صبر کیسے کروں میرے مولا بات زہرہ تھا فیضہ کا نوہا صبر کیسے کروں میرے مولا کیسے بتلا ہوں گھر کا میں آلا کیسے بتلا ہوں گھر کا میں آلا کیسے بتلا ہوں گھر کا میں آلا بیٹیاں ہائے کرتی ہے ماتا بیٹیاں ہائے کرتی ہے ماتا اے میلا ان کو کیسا یہ صدمہ ہائے میلا ان کو کیسا یہ صدمہ سنیں گے درات یہاں سے نوحہ بتو رکھات توجہ باد زیرا تھا فیضا کا نوحہ صبر گئے سے کروں میرے مولا گھر کی دہلیز پر سر جھکائے رو رہا ہے حسن دیکھو جا کے جس کا رونا نہیں دیکھا جاتا جس کا رونا نہیں دیکھا جاتا جس کا رونا نہیں دیکھا جاتا صبر کیسے کروں میرے مولا مولا سے پی جھڑ کر شہزادا ماں سے بھی چھڑ کر چھوٹا شہزادہ ماں سے بھی چھڑ کر چھوٹا شہزادہ ماں سے بھی چھڑ کر رو رہا تھا موسلسل تڑپ کر بھر میں اب وہ نہیں مجھ کو دکھتا گھر میں اب وہ نہیں مجھ کو دکھتا سبر کیسے کروں میرے مولا سنیں گے دراتی بند کو بتا رکھاتا بھر میں بھی چھڑ کرو ہاں سبر کیسے کروں میرے مولا رو کے کہتا تھا امہ کا ہاں ہے رو کے کہتا تھا امہ کا ہاں ہے رو کے کہتا تھا امہ کا ہاں ہے میں بھی جاؤں گا امہ جہاں ہے میں بھی جاؤں گا امہ جاہاں ہے اس کو سمجھاتی کیا کہہ کے فیضا اس کو سمجھاتی کیا کہہ کے فیضا اس کو سمجھاتی کیا کہہ کے فیضا سبر کیسے کروں میرے مولا باد زہرہ سبرا سنیں گے حضرات چار بند کی ضہمت ہے بتاو رہے خواہد توجہ ہے چار بند پر سبر کیسے کروں میرے مولا سن کے مولا چلے گھر سے باہر دیتے آواز اے میرے دل بر دیتے آواز اے میرے دل بر ہو کہا تم بولاتا ہے بابا ہو کہا تم بولاتا ہے بابا ہو کہا تم بولاتا ہے بابا صبر کیسے کروں میرے مولا سنیں گے دراتی ہاں سنوہاں بتا رہے خات توجہ دیتے آواز آئے وہاں پر دیتے آواز آئے وہاں پر فاطمہ کی لہد تھی جہاں 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 پر حائم انظر وہ حیدر نے دیکھا حائم انظر وہ حیدر نے دیکھا حائم انظر وہ حیدر نے دیکھا حائم انظر وہاں پر سنیں گے درات یہ تصور شرط ہے حبر سے ماں کی لپٹا پی سر ہے حبر سے ماں کی لپٹا پی سر ہے اور سینے پہ بیٹے کا سر ہے اور چہرا ہے عشقوں سے بھیگا اور چہرا ہے عشقوں سے بھیگا اور چہرا ہے عشقوں سے بھیگا سبر کیسے کروں میرے مانا بائن کرتے تھے شابیر روکے ساتھ میں میرے آمہ چلو گھر ساتھ میں میرے آمہ چلو گھر ساتھ میں میرے آمہ چلو گھر تو آسے کس کے یہ سوئے گا بیٹا تو آسے کس کے یہ سوئے گا بیٹا تو آسے کس کے یہ سوئے گا بیٹا اور کیسے کروں نے مقتے کا بند بتا رہے خواہد توجہ بعد زہرہ تھا پھر زاکا نہ ہو ہاں شبر کیسے کروں میرے موراں کس طرح مہدی منظر وہ لکھے کس طرح مہدی منظر وہ لکھے کس طرح مہدی منظر وہ لکھے بین سن کر آلی رو رہے تھے بین سن کر آلی رو رہے تھے جیلا رزتی ہوئی قبر زہرہ جیلا رزتی ہوئی قبر زہرہ جیلا رزتی ہوئی قبر زہرہ سبر کر دے کروں میرے مولاں موسیقی 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 دہری دوسرے مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہوتا کی اسلام والمسلمی آلی جنان مولانا سید عدادہ حسین زہری صاحب قبلہ دہری آفداز سے قصیم تعلان میں شکر کی بلارش ہے اور اکوینی کے لیے جنید فطحی مسائل کے لیے قوم کے نوجوانوں کے لیے قیمتہ بھی انعطاق کیا گیا ہے لہٰذا ہمارے قوم کے نوجوان جو محسلے مسائل سے ناکشنا ہے ان سے بلارش ہے اور اس تحت میں جا کر رجوع کر لیں دوسرا ایران شما فرمائنے مجلس سے چھے دوں پہلی چنوری چھوڑی آمشی فائدہ بات میں نارون نوصلہ صاحب کی مقرد ہوگی دس بچے دن میں جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہوتا کی پہلے پہلے آلی جانا مولانا سیدہ ایران صاحب کی نایی افراسی قصیح قارب میں شرکت کی گزارش ہے انجمن شنشیر اہیتی پخری خاص پانڈام مولتنگل کا ماتمی دسلال مصروف اعزار ہو چکا ہے دستے کے ایک صدا اور ایک مہدے فوراً انجمن مہنگ دسلال سادا کا اٹھپور خانمے دیدہنا کے ماتمی دسلالی شوری اپوسہ پیشکنے کے لیے آمدرہ ماتمی دسلال گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم سماظہ پیشکنے کے لیے آمدرہ ماتمی دسلال بطور سدا دو شیر بس گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا گھر میں زینبوں کل سوم کرتی ہے بکا زہرا بیٹیاں تڑپتی ہیں دیجے آسرا زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا سر سے اٹھ گیا انہ کے سایاب کا زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا سر سے اٹھ گیا انہ کے سایاب کا زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا بات سر والے دولے آپ لے نہ پایا چھے غم میں اپنے بابا کے رات دل کی اہمیں گھر کو کر گئی مینہ بنت مصطفی زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا سینب سے زہرا جائے کون پیٹتے ہیں سر شابیر خاک بردہ پھلتے ہیں گر کے نوحہ گر شابیر سر جھکائے روتے ہیں گھر میں مرتضی زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا گھر میں سینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا کون ہے وہ جز زینب جو حسن کو درس دے لپٹی ہوتی ہے کھل سو غم میں اپنے بابا کے دیکھئے تو ہے گھر میں حشر ساب پا زہرا گھر میں زینب و بھل سو کرتی ہے وہ کا زہرا یا حسین امام صلی اللہ امام صلی اللہ امام صلی اللہ مزمیوں کے hepsا امام صلی اللہ امام صلی اللہ نکام صلی اللہ امام صلی اللہ یا حسین اس chewing جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی جس دم ہوئی مدینے میں جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی ترہ رہی تھی قبل موتا ہے رسول کی جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی جس دم ہوئی مدینے میں جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی سینے پہ زخم ٹوٹ ہوئی پسلیوں کے تھے سینے پہ زخم ٹوٹی ہوئی پسلی آکے تھے کیسے علی نے دیکھی کیسے علی نے دیکھی کیسے علی نے دیکھی یہ حالت بطول کے جسے علی مکی نے رہلت بطول کی حیما کے غم زینب کل سوم نوہگ حیما کے غم زینب کل سوم نوہگ ہی بیٹیوں کے سامنے پیٹیوں کے سامنے پیٹیوں کے سامنے مئیت مطول کے جس دم رہے رہے کے آہے بھرتے حضر باند مصطفی رہے رہے کے آہے بھرتے حضر باند مصطفی حالت یہ ہے حسین کے حالت یہ ہے حسین کے حالت یہ ہے حسین کے قلبِ ملو لے کے جس دم بری مدینہ ریہ لک بطول کے بابا کے ثم آہاں ہاں وہ دن میں یہاں سے چل با سے بابا کے گھر میں آہا وہ دنیا سے چل بسے بابا کے رسول سمبرینہ بابا کے رسول سمبرینہ بابا کے رسول سمبرینہ حالت بطول کے جس کم کوئی بابا کے رسول سمبرینہ بابا کے رسول سمبرینہ بابا کے رسول سمبرینہ بابا کے رسول سمبرینہ اس گم سے ٹکرے ٹکرے علی کا جگر ہوا توٹے ہوئے تھے پس لیا توٹے ہوئے تھے پس لیا بین تیہ رسول کے جسم تم پوری مادینے میں رہلت بطور کی پھر چین مرتضی کو نظم بھر ہوا نسے پھر چین مرتضی کو ندم بھر ہوا نسے میت جورا کے قبر میں میت جورا کے قبر میں بین تیہ رسول کے جسم آخری شیئر سمان سلمان حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں کے جہاں جہاں بھی محمد رمنات کا حضور ہے شیئر کو بتا اور خواست سمان سلمان سر بیٹتے تھے اہل حرم غم میں بار بار سر بیٹتے تھے اہل حرم غم میں بار بار زیرے کفن تھی سامنے زیرے کفن تھی سامنے زیرے کفن تھی سامنے مئیت بطور کے مکتا سامنے مدینے میں رہلت بطور کی بادے رسول پاک ستم گاروں نے شامنے بادے رسول پاک ستم مدینے میں گاروں نے شامنے لوٹی بہار باغے نبوت قیبول کی جس دم ہوئی مدینے میں رہلت بطول کی مدینے یا حسین مشہور فرماتوں میں انجمن شوشی ہے انی پکریخہ ٹانڈا مدین کا دستہ دستے سے گزارش ہے رسول مقبول کی مظلمہ بیٹی کا سی اصول صرف ماتن کر کے پرسا پیش کرنے یہ دستے کے ماتن کر لینے کے فور پاک گزارش ہو گئی انجمن مونوں کا دا سادہ خواد میں جل جلا داوپور کے ماتنے دستے سے وہ پرسا پیش کرنے کے لئے آمدار ہیں اور آج کے اس پر اعتمام کے مبادل ساری انجمن آئم آدمی کی خدمت میں اعلان کیا جا رہا ہے ساری انجمن آئم آدمی اپنے موہا خان آدمی دستے کے ساتھ دروس کے اندار ہیں کیونکہ اس کے غورنی کا دروس ساری انجمن آئم آدمی موہا خانی محسینہ دنی کرتے ہوئے کاملہ تک لے گے جلیں گے اور وہاں پر انجمن آئم آدمی محسینہ ذریع کریں گے وہاں اللہ بہترمان بہترد تک نقصی لگو شہر رو گرام شہر وقت محسینہ دس د قرآن ساری انجمن آئم آدمی وہاں ساری انجمن آئم آدمی کاملہ آدمی 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 روش آدمی 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 ماں کہتی تھی ماں تم پر قربان علی اسگر ماں کہتی تھی ماں تم پر قربان علی اسگر ماں کہتی تھی ماں تم پر قربان علی اسگر وہ چھج للا بی تیری کس ترہاں بھولا اے ماں اے زدم کلے جے میں کس ترہاں بکھا اے ماں اے ماں کہتی تھی ماں تم پر قربان علی اسگر ماں کہتی تھی ماں تم پر قربان علی اسگر میں بیمار شمی ماتا ہے اے اے ماں کا جے راز دکھا جو مشکل ہاں میری پاسا ہے آپ کا خود رکھ پر ہے آپ کا خود رکھ پر انکان علی اسبر ماں کہتی تھی ماں کنپر قربان علی اسبر ماروی امام بسر ہے اسبر امام بسر ہے امام بسر ہے امام بسر ہے سدہ پر اپنے مقصود سرپاس میں شہر کے قطور کی پیگا ستاہ پتاہ بہتی انجمن شخشی اے اپنے ای خواست دورد ہم نے تکنکا کا قدم دستاں گھری شہر کے انجمن مہینو لگے ساتھا خادم جنہ دولپور کے مادمی دستے سے وہ مسلح قضاء پر مصروف اقصاب جائے جو حضرات مدراز فریم شبیمہ کے بنا بزاری شک وہ دستی کے قریب آ جائیں اور ایک بات میں بڑی گیر سے سوچ رہا تھا لیکن اگر بولا بھی جاتا ہے تو لوگوں ناراض ہو جاتے ہیں مادمی دستہ یہاں پر بھوسا پیش کر رہا ہے لیکن ایک دورداز فریو کے نوہ سماک کر رہے تھے لیکن ایک بات پر یہ تیہ ہے کہ کشتی میں جو سوا ہوگا نجات اسی دور ہوگی جو دور کھڑے رہیں گے مکنی نہیں ہوگی لہذا میں تمام امید سے دوبارش کر رہا ہوں قریب آکے نوہ سماک کرنا ہے آپ کے اراتے کے آپ کے دارے محبت کی دستہ آمادہ ہو رہا ہے اور اس سے قبل اعلان سماک فرمالے تمام انجمنہ حیمات میں سے گزارش کی جارہی ہے انجمن چافریہ رشتر مٹو پور وہ بھی سماک فرمالے انجمن چافریہ رشتر مصطف آباد اور انجمن چافریہ خلی مصطف آباد اور انجمن شمشیر عیدی پتری اور انجمن موئن الادہ سادہ باورپور کے تمام آدمی دستے سے گزارش ہوگی وہ انشاء اللہ اسی دستے کے نوہے کے فوراً بعد اپنے دستے کو آمادہ کر رہے گے ساری ماں انجمن اپنے ماتمی دستے کے ساتھ سادہ سادہ بڑھ کرتے ہوئے نوہ آنمہ سینہ دنی کرتے ہوئے جروز کو کھڑا کرنے کے چلیں گے لیجے مصطف آباد اور انجمن موئن الادہ سادہ دولت کو آباد یا فاطمہ زہرہ 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 تطہیر کی ملکہ تُو ہے بنی چادر میں تیری آئے ہے نبی تطہیر کی ملکہ تُو ہے بنی چادر میں تیری آئے ہے نبی تطہیر کی ملکہ تُو ہے بنی چادر میں تیری آئے ہے نبی تُو باپ تی ہے پہچان یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران مشکل میں بچایا حیدر کو ظالم سے چھڑایا حیدر کو ظالم سے چھڑایا حیدر کو مشکل میں بچایا حیدر کو ظالم سے چھڑایا حیدر کو تم پر حیالی قربا یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران دروازہ جلایا ظالم نے دورے بھی لگایا ظالم نے دروازہ جلایا ظالم نے دورے بھی لگایا ظالم نے کرنا ہمیں اعلان یا فاطمہ زہران یا فاطمہ زہران پہلو بھی شکاستہ ہے سید دربت 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 بھی شکاستہ ہے سید ہائلو بنے انجام دربت بھی شکاستہ ہے سید یا فاطمہ زہران 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 حیدہ سیڑی تکر پیٹ کر سینوں سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی چشم سے حیرہ آنسوں کی نادی چشم سے حیرہ آنسوں کی نادی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی ہاں جسم کی اب تو تاکہ میری گھٹ گئی جسم کی اب تو تاکہ میری گھٹ گئی ہو گئی اب اندھوریں میری زندگیں ہو گئی اب اندھوریں میری زندگیں آج زہرہ نے میری کامر توڑ دے آج زہرہ نے میری کامر توڑ دے خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی ملائدہ فرمائے حضرات آئے تجھ پہ تجھ پہ جلتا ہوا دے گرہ آیا گیا تجھ پہ جلتا ہوا دے گرہ آیا گیا میں تھا مجبور کچھ نہ مدد کر سکا میں تھا مجبور کچھ نہ مدد کر سکا دشمانوں نے بھی اب چھین لے زیندہ گئی دشمانوں نے بھی اب چھین لے زیندہ گئی خلد کو آج زہرہ سفر کر گئی پیٹ کر سینا رو سر ہے روتِ علی ملائدہ فرمائے حضرات ملائدہ فرمائے حضرات علی ملائے فاتحہ کیسے بھولوں گا منظر میاں فاطمہ بے خطا ہائے محسین بھی مارا گیا بے خطا ہائے محسین بھی مارا گیا خون کے آنسو رولاتی ہے یہ بے کاسے خون کے آنسو رولاتی ہے یہ بے کاسے خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کر کرسی نہ ہو کر ہائے محسین یہ بند بتا رہے خاتمہ اللہ فرمائے حضرات آج پہلا سوفر کر گائی ہائے چیک کر رو پر ہائے مشکل کشا چیک کر رو پر ہائے پس لیاں ٹوٹی دیکھیں تو دل پھٹ گیا دیر تک سبر زہرہ پہ روے آلے خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو کر ہے رو پہلا سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو کر ہائے ہائے ایک طرح پیٹیاں گھائیں میں بے چین ہائیں ایک طرح ایک طرح پیٹیاں گھائیں میں بے چین ہائیں یہ طرح پیٹتے سر کو حسنین ہے یہ طرح پیٹتے سر کو حسنین ہے آج سادات پہ ہے ایک ایسی گھاڑ خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو سر ہے روتے آلے خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو سر ہے روتے آلے ہائے اتنی اتنی کم امر میں وہ سفر کر گئیں اتنی کم امر میں وہ سفر کر گئیں تین تین ہی مہم 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 گئیں اتنی باتیں بھی ان کو تکلیف دیں خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو سر ہے روتے آلے خلد کو آج زہرہ سوفر کر گائی پیٹے کرسی نہ ہو سر ہے روتے آلے ہائے ہائے گھر میں گھر میں سادات کے سب ہنو ہاتھ ہائے گھر میں سادات کے سب ہنو ہا کنا خلد میں ہے خد جاؤ بھکر یا کنا خلد میں ہے خد جاؤ بھکر یا کنا ظلم کی انتہا جولائی نونے کے ظلم کی انتہا جولائی نونے کے خلد کو جزہرہ سفر کر گائی پیٹ کر سی سینا اوزر ہے روتے علی آج سہرا سافر کر گائی پیٹ کر سینا اوزر ہے روتے علی ہائے لکھے امار میں بہین روتا رہا لکھے امار میں بہین روتا رہا فاطمہ نے جو رو رو کے نوحہ کیا شب کی تاریکیوں میں حیمیت اٹھے خلد کو آج زہرہ سفر کر گائی پیٹ کر سینا اوزر ہے روتے علی خلد کو آج زہرہ سفر کر گائی پیٹ کر سینا اوزر ہے روتے علی سکر ہائے چھنا اور سکر ہائے ہائے جو آج جو آج دین دین جو آج جو جو آج جو آج جو آج موسیقی 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 بنا کے طربت زہرا علیہ بہت روئے بنا کے طربت زہرا علیہ بہت روئے برسول خدا دہر سے چلے بسید سیدہ برسول خدا دہر سے چلے بنا کے طربت زہرا برسول خدا دہر سے چلے بہت روئے 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 موسیقا 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 موسیقی یا فاطمہ ذہرہ دہری سے جلی کے برشین یہ خاص گیا موسیقی 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 لما والساعدہ لما والساعدہ لما والساعدہ موسیقی 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 اس دستے کے ایک مرائے کے فوراں بار گزارش ہوگی انجمن جاتریہ صاحبی مصطفیٰباد کے بادمی دستے سنے پر سا پیش کرنے کے لئے آگا رہا ہوں موسیقی ان ظالموں سے ایک نظرہ پوچھ میرے لاغ کیوں گربلا میں ظلم کی حد پار کر دیا ان ظالموں سے تنظرہ پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی امام زمانہ سے خاتمہ ان ظالموں سے تنظرہ پوچھ میرے لاغ اجس غیر کی قبر گوھر کے سر چون قلم کیا ان ظالموں سے تنظرہ پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی امام زمانہ سے خاتمہ ان ظالموں سے تنظرہ پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی امام زمانہ سے خاتمہ ایک ہاتھ میں سبھالے ہوئے ٹوٹی پسلیاں ایک ہاتھ سے سبھالے ہوئے ٹوٹی پسلیاں ایک ہاتھ سے سبھالے ہوئے ٹوٹی پسٹلیاں فرمائیں گی اے ماں میں زمانہ سے شہ کی ماں فرمائیں گی اے ماں میں زمانہ سے شہ کی ماں گربوں بلا میں گئی میرے اسغر کی کیا خطا گربوں بلا میں گئی میرے اسغر کی کیا خطا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی اے ماں میں زمانہ سے شہ کی ماں ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ بھر سیدہ ترب کے کہیں گی میرے لاغ بھر سیدہ ترب کے کہیں گی میرے لاغ بھر سیدہ ترب کے کہیں گی میرے لاغ ان ظالموں سے پہلے فقط کر یہی سوال میرے چمن کو اس طرح برباد کیوں کیا میرے چمن کو اس طرح برباد کیوں کیا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی اے ماں میں زمانہ سے شہ کی ماں ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ ملائے لاغ میں لاغ شہ موزن لیے ہوئے ملائے لاغ میں لاغ شہ موزن لیے ہوئے فرمائیں گی خدیجہ بھی مولا سے آنے کے بیٹی پہ میری احساس تم کیوں کیا گیا بیٹی پہ میری احساس تم کیوں کیا گیا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ فرمائیں گی اے ماں میں زمانہ سے شہ کی ماں ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لاغ گریہ کریں گی رہ کے خدیجہ لار لائے آگوں سے اپنی لاشہ موزن کو دیکھ لے کیوں اس کو قتل مہ کے شکر ہمیں کیا گیا کیوں اس کو قتل مہ کے شکر ہمیں کیا گیا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لائے فرمائنگی امام جمعنا سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لائے فروا کا لال قاسم نوشاہ جس گھڑی فروا کا لال قاسم نوشاہ جس گھڑی بھوڑے سے رن میں آیا زمین پر وہ میں جبی بھوڑے سے رن میں آیا زمین پر وہ میں جبی کیوں زندگی میں دولے کو پامال کر دیا کیوں زندگی میں دولے کو پامال کر دیا کیوں زندگی میں دولے کو پامال کر دیا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لائے فرمائنگی امام زمانہ سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لائے ملہ ہزار پروچھ میرے لائے ملہ ہزار پر مانگیا اکبر سلال سامنے سرور کے مرگیا پر کر سلال سامنے سرور کے مر گیا کیسے تڑپ کے روتا تھا مظلوم کربالا کیسے تڑپ کے روتا تھا مظلوم کربالا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام کائیں گی ایمام زمانا سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام مو پر تمہا چہمیار کے زاہد نے پھرکا مو پر تمہا چہمار کے زاہد نے پھرکا گربالا میں گھر میرا پرباد ہو گیا گربالا میں گھر میرا پرباد ہو گیا میرے پسر کا سوکھا گلا کس طرح کٹا میرے پسر کا سوکھا گلا کس طرح کٹا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام فرمائیں گی ایمام زمانا سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام فرمائیں گی ایمام زمانا سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام فرمائیں گی ایمام زمانا سے فاطمہ کہے چیز سے نہ تو ساتھ کلے جا نکل پڑا کہے چیز سے نہ تو ساتھ کلے جا نکل پڑا کہے چیز سے نہ تو ساتھ کلے جا نکل پڑا کہے چیز سے نہ تو ساتھ کلے جا نکل پڑا اکبر صلال سامنے سر بھر کے مر گیا اکبر صلال سامنے سر بھر کے مر گیا کیسے تڑپ کے روتا تھا مظلوم کربلا ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام فرمائیں گی ایمام زمانا سے فاطمہ ان ظالموں سے اتنا ذرا پوچھ میرے لام یاو سے ، 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 ی مسلح عضا پہ نمازِ عشقِ ظہرہ آدھا کرنے کے لیے تشریف لائیں اور اس دستے کے ایک نوئے کے فوراں بعد گارش ہوگی انجومن جعفریہ رشتر مطوپور آزمگڑ کے مادمی دستے سے وہ بھی پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں منتظمین کی طرف سے انجومن جعفریہ رشتر مصطفیٰ باہد جلال پر کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا جاتا ہے اگر کوئی کمیر ہے وہ ہمیں معاف کریں انشاءاللہ اس کا آج روزِ محشر شہدادِ بطولہ آدھا کریں گی لیجئے مسلح عضا پہ نمازِ عشق آدھا کرنے کے لیے اپنے نواخا ہم نماز دستے کے ساتھ تشریف لائے رہی ہے انجومن جعفریہ قدیم مصطفیٰ باد جلال پر کا ماتمی دستہ یا حسین روحِ زہرانِ کا ہاہِ 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 حسین روح زہرہ نے کہا ہائے حسین روح زہرہ نے کہا ہائے حسین بابا تیری زہرہ 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 بابا تری زہرہ بڑھتے رہے نوہاں بابا تری زہرہ بابا تری زہرہ اس شہر مدینہ نے بہت خونر لایا اے جب سے اٹھا سیسے میرے آپ کا سایا میں رہ گئی تنہاں بابا تری زہرہ 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 اس وقت میرا میں گیا محسن میرے بابا جلتا ہوا در جب میرے پہلوں پہ گرایا جلتا ہوا در جب میرے پہلوں پہ گرایا بابا تری زہرہ 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 بیٹی کا تو احساس فقط باپ کو ہوگا جس دید میں رہتے ہوں پتا آپ کو ہوگا جس دید میں رہتے ہوں پتا آپ کو ہوگا پرسانہ دلاسا بابا تری زہرہ بابا تری زہرہ پڑھتی رہی نوہاں بابا تری زہرہ بابا تیری زہرہ امام حسین وہ غم ہے بیچا کے فرش عذاب امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں غن حسین وہ غم ہے بیچا کے فرش عذاب امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم امام تڑا کے غیبت میں بسا کے اپنی نگاہوں میں امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم 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 کہا ہمیں ہے وہ ریتی پہ آخری سجدہ امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے عیبت میں بلا کے داست میں برچی لگی ہے سینے پر شہید ہو گیا کڑی علی جمالی اکبر شہید ہو گیا کڑی علی جمالی اکبر حسین کو یہ ضعیفی میں ہائے داگ ملا حسین کو یہ ضعیفی میں ہائے داگ ملا امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے عیبت میں کٹا کے ہاتھ ہے بے چین ہے دھر سانی کٹا کے ہاتھ ہے بے چین ہے دھر سانی شہید جو ماش کے سکینہ تو بہ گیا پانی کمر حسین کی ٹوٹی یہ دل کو ہے صدمہ کمر حسین کی ٹوٹی یہ دل کو ہے صدمہ کمر حسین کی ٹوٹی یہ دل کو ہے صدمہ امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے عیبت میں لگا جو گرز تو گھوڑے پہ یہ سامل نہ سکا یہ ڈگمہ گا کے اچانک زمین پر آیا حسن کے لال کا پہمال ہو گیا لاشا حسن کے لال کا پہمال ہو گیا لاشا امام روتے ہیں امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے عیبت میں بس ایک روت میں لاشوں سے بھر گیا سہرا بلا کے داشت میں بہتا ہے خون کا دریہ نبی کے گھر کی تباہی کہا ہے یہ ناکشہ نبی کے گھر کی تباہی کہا ہے یہ ناکشہ امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں لٹا ہے خانہ زہرا بی بعد قتل حسین لٹا ہے خانہ زہرا بی بعد قتل حسین بلا رہے ہیں ہر ایک دل کو بی بیوں کے بے بلا رہے ہیں ہر ایک دل کو بی بیوں کے بے ستم گھروں کا ہے نرگا نہیں ہے سر پردار ستم گھروں کا ہے نرگا نہیں ہے سر پردار امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں لئین بال سکینہ کے بھی گوھر چینے لگائے مو پے تمہا چھے بھی اس یتیمہ کے لگائے مو پے تمہا چھے بھی اس یتیمہ کے یہ بے کسی کا ہے عالم نہ باپ ہے نہ چچا یہ بے کسی کا ہے عالم نہ باپ ہے نہ چچا امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں ہو جو میں یاس ہے بیٹی ہے بی بی آرن میں یہ گھر اجڑ گیا کرتی ہے یہ فغارن میں یہ گھر اجڑ گیا کرتی ہے یہ فغارن میں قرار دل کو نہیں سامنے ہے قید جفا قرار دل کو نہیں سامنے ہے قید جفا امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں علی کی بیٹیاں ہیں بیلدہ قیامت ہے تماشا دیکھ رہا ہے جہاں یہ حیرت ہے سجا سجایا ہے بازار شام اور کوفا سجا سجایا ہے بازار شام اور کوفا امام روتے ہیں امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں شرر یزید کے دربار کا ہے یہ منظر شرر یزید کے دربار کا ہے یہ منظر شرر یزید کے دربار کا ہے یہ منظر شرر حسین ہے تاشتے تلا میں خون میں تر شرر حسین ہے تاشتے تلا میں خون میں تر شرر حسین ہے تاشتے تلا میں خون میں تر کھڑے ہے حیلِ حرم سر جھکا کے واہ ویلا کھڑے ہے حیلِ حرم سر جھکا کے واہ ویلا امام روتے ہیں پہ ہم تڑا کے غیبت میں گزارش ہے انجمن جعفریہ رشتر مٹو پور آزمگڑ کے ماتمی دستے سے وہ پرسہ پیش کر رہی ہے انجمن جعفریہ خرید مصطفی آباد جلال پر کا ماتمی دستہ گزارش ہے انجمن جعفریہ رشتر مٹو پور آزمگڑ کے ماتمی دستے سے گزارش مصطفی آزمگڑ کے مصطفی آزمگڑ کے ماتمی دستے سے مصطفی آزمگڑ کے ماتمی دستے سے انجمن شمشیرِ حیدری اس کے فوراً بعد پورسہ پیش کرنے کے لئے آمادہ رہے گی دونوں انجمنوں سے گزارش ہے صرف اور صرف ایک ایک نوحہ کا پورسہ پیش کر انشاءاللہ الویدائی تقریر بھی ہوگی جس تقریر کو خطاب فرمائیں گے خطیبہ علی بیت امدت الزاکرین عالی جنہ مولانا الہاد سید نور الحسن کرولاج صاحب قبلہ امام جمعہ مشلگاؤں لیجے مسلح ادا پر مصروف ادا ہونے جا رہی ہے انجمن جعفریہ رشتر مطوپور آزم بڑھ کا ماتمی دستہ جو حضرات دور دراز کھڑے ان سے معدبانہ گزارش ہے وہ جل سے جل دستے کے قریب آ جائیں اور منتظمین کی طرف سے انجمن جعفریہ قدی مصطفیٰ بات کا تحدیل سے شکریہ آدھا کیا جاتا ہے اور انہوں نے اس نئی شعواز پر لبائک کا اگر کوئی تعمیل ہے یو معاف کرے لیجے مسلح ادا پر نماز ادا ادا کرنے کے لئے تشریف داشت کی ہے انجمن جعفریہ رشتر مطوپور آزم بڑھ کا ماتمی دستہ یا حسین موسیقی 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 یہ وسیعت وقت نہ دعا کر رہی ہے فاطمہ میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی یہ وسیعت وقت نہ دعا کر رہی ہے فاطمہ میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی یاد رکھنا جب میں اس دنیا سے کر جاؤں قضا یاد رکھنا جب میں اس دنیا سے کر جاؤں قضا میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی یہ وسیعت وقت نہ دعا کر رہی ہے فاطمہ میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی یاد رکھنا جس سے ہے ناراض بنت مصطفی میری مرنے کی خبر ان کو نہ دینا مرتضا ہوگا یہ حسان مجھ پر میرے والی آپ کا ہوگا یہ حسان مجھ پر میرے والی آپ کا ہوگا یہ حسان مجھ پر میرے والی آپ کا میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ سنیں گے حضرات فاطمہ ظہرہ کی وسیعت مولا کائنات سے کیا کیا بین کرتی ہیں میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی اے میرے وارث وسیعت کرتی ہے یہ فاطمہ یاد رکھنا جب میں سے دنیا سے کر جاؤں قضا ہائے یاد رکھنا جب میں سے دنیا سے کر جاؤں قضا سامنے بچوں کے مت رونا کبھی شہر خدا سامنے بچوں کے مت رونا کبھی شہر خدا سامنے بچوں کے مت رونا کبھی شہر خدا میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی یہ وسیعت واقت نظہ کر رہی ہے فاطمہ میری مہیت شب کی تاریکی میں دفنا نہ لی بعد مرنے کے مجھے ہے غسل دینا آپ کو میری مہیت کو کفن دینا ہے والی آپ کو ہائے میری مہیت کو کفن دینا ہے والی آپ کو ہائے یہ کرتی آپ اسے بنتے پیامبر 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 سنیں گے حضرات اس بند کو بتا رہے خواہد تبجھو پرنے ندہ کر رہی ہے فاطمہ میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ ہی میرے چھوٹے بچے کا رکھنا بہت زیادہ خیال رات کو اٹھے اٹھ کے پانی ماغتا ہے میرا لال ہائے رات کو اٹھے اٹھ کے پانی ماغتا ہے میرا لال پیاس جب اس کو لگے پانی پلانا باپ دار رات جب اس کو لگے پانی پلانا باپ دار روپیاس جب اس کو لگے پانی پلانا باپ دار میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا سنیں گے حضرات دو بند کی ضہمت ہے بتا رہے خواہد تبجھو دے وسیعت وقت نزہ کر رہی ہے فاطمہ میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی چھوٹ کر مجھ سے جیے گا کس طرح میرا حسین ہائے یاد جب آئے گی میری وہ نہیں پائے گا چین ہائے یاد جب آئے گی میری وہ نہیں پائے گا چین جب وہ تڑپے گا لہد میں تڑپے گی یہ فاطمہ جب وہ تڑپے گا لہد میں تڑپے گی یہ فاطمہ میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی سنیں گے حضرات آخری بند نہ ہوئے بتا رہے خواہد تبجھو آخری وسیعت شاہد آدی کی کیا ہے میری ہے فاطمہ میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی اے میرے سر تاج یہ کہنا میرے عباس سے تیرا کرتا ہے بنایا زہرہ نے ایک ہاتھ سے زہرہ نے ایک ہاتھ سے اور کہنا نام بھی تیرا ہر زہرہ نے رکھا اور کہنا نام بھی تیرا ہر زہرہ نے رکھا اور کہنا نام بھی تیرا ہر زہرہ نے رکھا میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی اے وسیعت بات نزہ کر رہی ہے مقت ہے کہ بتا رہے خواہد تبجھو آخری میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی سن کے زہرہ کی وسیعت رو پڑے شیرِ خدا اور ازاداروں میں مہدی ایک مہشر تھا بپا اور ازاداروں میں مہدی ایک مہشر تھا بپا قبر میں روتے تھے ہائے پیٹ کے سر مصطفی خبر میں روتے تھے ہائے پیٹ کے سر مصطفی مصطفی میری میت شب کی تاریخیں میں دفنا نہ لالی مصطفی دستے کے ماتم کر لینے کے فوراً بعد مصطفی 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 حیث مصطفی فرح مصطفی ترسانی زہرہ جس کا سر سورج نے نہ دیکھا جس کا سر سورج نے نہ دیکھا جس کا سر سورج نے نہ دیکھا آئے اسی شہداد کو آدھا 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 جین کے چادر جلا کے خرمہ چین کے چادر جلا کے خرمہ جین کے چادر جلا کے خرمہ پیرایا در در ستم گرونے پیرایا در در ستم گرونے پیرایا در در ستم گرونے موسیقی 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 مقتل سے گزرتے ہوئے زینب یہ بکاری موسیقی 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 تھا کند جوری بیٹا گردن پہ ستم گر چلا تتخواہ ہے افسوس کسی نے نہ سنی گریوں سارے افسوس کسی نے نہ سنی گریوں سارے اب کیا کروں بھئی آہ اب کیا کروں بھئی آہ اب کیا کروں بھئی آہ جی چاہے تتا چین لو میں شمر سے خانجر مجبور تھی خواہ ہے کوئی نہ تھا زندہ جو خبر لیتا ہمارے کوئی نہ تھا زندہ جو خبر لیتا ہمارے اب کیا کروں بھئی آہ مکتا ہمارے 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 سرور کی بہن کا مکتا ہمارے مکتا ہمارے مکتا ہمارے مکتا ہمارے مکتا ہمارے مکتا ہمارے اب کیا کروں بھئی آہ مکتا ہمارے مکتا ہمارے دستے سے گدارش بڑھ جائیں دستے سے گدارش بڑھ یہی پر الویدہ تقریب ہونی جا رہی ہے جو حدرات دوردراز کھڑے ہوں سے بھی گدارش ہے وہ لوگ قریب آ جائیں جو حدرات دوردراز کھڑے ہیں چیز میں ہاتھ جڑ کر گدارش کر رہا ہوں درہ درہ ضرر سے خریب ہو جائیں الویدہ تقریب ہونے جا رہ��분 جائیں میں تمام امن سے ن ؟ کی تشریح ہیں انجمن شمشیر ایدری پکری کے ممبران سے بھی گدارش کر رہا ہوں جو ادرات دور درات ہیں ان سے میں مہتبانہ گدارش کر رہا ہوں درات درات سے قریب آ جائیں اور انشاءاللہ آج کا یہ اعتمام کا آخری پرشاہ ہے اور پروردگار کی بارگام یہی دعا ہے کہ آقا حسین اور آقا امام حسن مصطبیٰ کی مادر گرامی کی یہ جلو سے عدا ہے پروردگار جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ واجی لاتا فرمائے اور آج کے اس اعتمام میں جن لوگوں نے بھی جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے پروردگار ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور بلقصوص میری رضاد صاحب نے جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا نمیت کیا پروردگار ان کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے میں بڑے عدد کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ گدارش گدار ہوں خطیب اہلِ بیت آلی جانا مولانا اللہ حسین مضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ حسین مضی اللہ فقط قالت فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ صبت علیہ مسائد اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا علیہ ماتم داران مجلوم کرولا عذا داران صدیق طاہرہ صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مسلسل مصروفِ ازاں ہیں مصروفِ غم ہیں اور مصروفِ پرساداری ہیں نہیں میں نے غلط کہا اس لئے بھی انہیں آنکھوں نہ دیکھا ہے پچھلے کئی دنوں سے ہمارا یہ پورا علاقہ ایک طرح سے ازاں خاتمیہ کے حوالے سے مستقل طور پر مصروفِ بکا اور مصروفِ ازاں ہے ہاں عزیزو تفصیل میں نہ جانے کا موقع ہے اور نہ ایسی تقریروں کے سوشلے میں میرا مزاج ہے کہ بہت دیو کا کچھ پہوں صرف یہ آخری لمحات جو الودائی تقریر کے پور پر ہوتے ہیں واقعاً یہی وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اس کے تصورات چھلکنے کی منزل میں ہوتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب زمانے کے امام کی خدمت میں ہر ازادار پرسہ پیش کرتا ہے مظلومیت کی تاریخ جہاں تک بھی بیان کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے یقیناً کربلا والوں سے اور شہدائے کربلا سے اور اسیران کربلا سے کوئی بڑا مظلوم نہیں ہو سکتا ہے مگر یقین جانئے جب تاریخِ صدیقِ طاہرہ اور مظلومیتِ مولاِ کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی عجب کیفیت نظر آتی ہے آپ کربلا کا واقعہ سنا کرتے ہیں شہادتِ امامِ حسین سنتے رہتے ہیں کہ جب فرزندِ زہرات پُشتِ فرَسِ زمینِ کربلا پر آیا اور عالم یہ ہے کیفیت یہ ہے کہ زسمِ اقدس میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں بچی ہے جہاں تیر نیزہ تلوار کے زخم نہ لگے ہوں مگر اس کے باوجود کسی ظالم کے یہ حمد نہیں ہے کہ جو امامِ حسین کے قریب جائے ہر ایک پریشان ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ حسین زندہ ہیں یا حسین شہید ہو چکے ہیں ہاں ذرا تصور میں آپ مظلومیت کو ضرور رکھئے گا کہ مولاِ کائنات کی ذات اور صدیقِ طاہرہ کی ذات کتنی بڑی مظلوم شخصیتیں ہیں یہ تاریخ کہتی ہے کہ ہر یدیدی پریشان ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ حسین زندہ ہیں یا حسین شہید ہو چکے ہیں اسی عصنا میں شمر ملعون کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ حسین زندہ ہیں یا حسین شہید ہو چکے اسی سپاہی کہتے ہیں جل پتا کر ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اے گھوڑے سوارو تم اپنے گھوڑوں سے ابھی اترنا نہیں بلکہ بڑھو خیامِ حسین کی طرح اور خیموں کو لوٹ لو بس اس آواز کا بلند ہونا تھا فرزند زہرہ نے ایک مرتبہ اپنی طاقت کو سمیٹا اور کونیوں سے سہارہ لے کر کے اپنی گردن کو زمینِ کربلا سے بلند کیا آوازیِ ظالموں ابھی حسین زندہ ہے ابھی ہمارے خیموں کا رخ نہ کرنا اے مولا حسین آپ نے کہا ظالم رک گئے آپ کی زندگی میں کوئی یزیدی خیموں کی طرف نہ گیا مگر ہائے رے مولاِ کائلہ ہائے رے علی ابنِ عبیطال جس کی مظلومیت کا عالم یہ کہ نگاہوں کے سامنے کبھی سیدہ کو تا دیا نہ اور کبھی سیدہ کو تلوار کے بڑھ سے عذیت دی جا رہی ہے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا پکشی غم میں نہ رولائے بجز غم محمد و آل محمد کے کیونکہ یہ جلوس اس امام بارگاہ سے اٹھ کر یہاں کربلا تک آیا ہے اور کربلا کا ایک ایسا رشتہ ہے صدیقہ طاہرہ سے بہت ساری وسیعتیں شہزادی کائنات نے کی ہیں کچھ وسیعتیں اسما سے کی مولا کائنات سے کی وہیں وسیعتوں کے سرسلے میں دو وسیعت اپنی کم سن بیٹی ثانی زہرہ جناب زینب سے بھی صدیقہ طاہرہ نے کی ہے مگر کسی کو اس وسیعت کا علم نہیں ہے جب اسما نے پوچھا شہزادی آپ سے کیا کہا صدیقہ طاہرہ نے آپ سے کون سی وسیعت کی ہے صدیقہ طاہرہ نے تو ثانی زہرہ نے کہا نہیں وہ وسیعت ہی نہیں ہے بلکہ ایک راز ہے دو وسیعتیں کی ہیں شہزادی کائنات نے ثانی زہرہ سے اس میں پہلی وسیعت کا راز پندرہ سال کے بعد ظاہر ہوا اور دوسری وسیعت کا راز پچاس سال کے بعد شہزادی کائنات کی شہادت کے پندرہ سال کے بعد پہلی وسیعت کا راز کھلا جب گھر میں ام المنین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ایک بیٹا پیدا ہوا اور ام المنین ایک مطبع حیران و پریشان نظر آئیں مولا نے پوچھا ام المنین کیوں پریشان ہو کہاں میرے وارث جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا مولا کائنات کہتے ہیں حسین کو بلاؤ حسین آئے ایک مردبہ حسین نے اپنے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے سے بھائی کو لیا حسین کی آغوش میں آنا تھا کہ اب باس نے آنکھیں کھول دی اب آپ سمجھیں کربلا کا مسائب جو بیان ہوتا ہے مولا عباس نے کیوں کہا تھا آقا آخری وقت بھی آپ کی زیارت کرنا چاہے تو اس لیے کہ میں نے روز اول بھی آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کی تھی یہ سارے معاملات مولا کائنات کے گھر میں ہو رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ آواز بھی بلند ہوئی کہ آنے والا بچہ اس کا نام عباس ہوگا اس کا نام عباس ہوگا صدیقہ طاہرہ نے جو پہلی وسیعت کی تھی اس کا راز کلنے والا ہے ایک مرتبہ آسانی زہرہ جو کسی کام میں مصروف تھی جیسے ہی عباس کا نام سنا تیزی کے ساتھ آئیں ماں جائے لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دو عباس کو اپنی آغوش میں لیا ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کہتی ہے اے عباس ارے یہ تمہارا مرتبہ ہے کہ ماں زہرہ نے تمہیں سلام کہا ہے ماں نے تمہیں سلام کہا ہے یہ پندرہ سال کے بعد وسیعت ظاہر ہوئی دوسری وسیعت پچاس سال کے بعد کرولہ میں ظاہر ہوئی جب فرزند زہرہ رخصت ہو کر کے جانے لگا ارے ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی محلن محلہ یبن زہرہ اے زہرہ کے لال ذرا قدم آہستہ بڑھانا امام حسین رکے سانی زہرہ قریب پہنچی کہا بھئیہ ذرا گلا تو بڑھاؤ ذرا اپنی گردن تو بڑھاؤ امام حسین نے گلا بڑھایا سانی زہرہ نے بڑھ کر بوسا لیا کہا بہن یہ کیا کیا کہا بھئیہ امام نے کہا دا زہلاب ہم تو کربلا میں نہ ہوں گے مگر جب ہمارا لال رخصت آخر کے لیے آئے تو اے زہناب حسین کے گلے کے بوسے لے لینا اے بھائیہ میں نے امام کی وسیعت پوری کی ہے اتنا کہنا تھا امام حسین دڑب گئے اے بہن تم نے تو غضب کر دیا بابا کی وسیعت دلا دی اپنے بازو بڑھاؤ کہا بھائیہ یہ کیا کہا بابا نے کہا تھا حسین جب جانے لگنا تو زینب کے بازووں کے بوسے لے لینا اے ازادارہ نے صدیق اے طاہرہ آئیے مل کر کے اُس زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں جو زیارتِ لاہیہ کے ذریعے یہ آواز دیتا نظر آتا ہے کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب ظالم کا تماشا تھا ہماری دادی کے رخصار تھے کہ جس کے لیے ظالم خود کہتا ہے جب میں نے بنتِ رسول کو مارا زمین پہ گری کانوں کے گوشوارے ٹوڑ گئے سیدہ تڑپتی رہ گئی اَلَا عَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَلَبٍ اَيَّمُن قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ازادارو شہدادی کائنات نے جہاں اپنی مصیبتوں میں بہت سی چیزیں یاد کی ہیں وہیں اپنے اس آخری فرزن کو بھی جو آج زمانے کی حجت ہے جو ہمارا امام زمانہ ہے اسے بھی یام مہدی کہ کے یاد کیا ہے لہذا آپ سب کھڑے ہو جائیں قبلہ رخ ہو جائیں اور دائنہ ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں اور دعا امام زمانہ کا ورد کریں قبلہ رخ ہو جائیں دائنہ ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لی ولی اکال حجات ابن الحسان صلوات کا علیہ وعلا بائے فی آز ایساہ وفی کل ایساہ ولیاں وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہو ارز کا تعویہ وطمتعہو فی ہا تبیلہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مدوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن عبی طالب السلام علیکہ یا فاطمہ زہرہ السلام علیکہ یا ایوہ علی اللہ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین السلام علیکم یا جمعین شہدائی کربلا وعسرائی کربلا ورحمت اللہ بارکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزوفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمزہ الشموس السلام علیکہ یا نیسا نفوس ایوہ مصہون Claudia اسلام علیکہ یا مغیس صدی الشید والظ lijر فی شمع السلام علیکہ یا سلطان العرب 아니라 جمع السلام علیکہ یا حسین علی ابن مصر رضا ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم یا خلیفت الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا تفسیر القرآن السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجك و سحل اللہ تعالی محرجك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس جلو سے عذا میں آئے ہوئے تمام مومنین مومنات انجمن حائی معتمی علماء اکرام کا ہم پوری اپنے آبادی اور وطن کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا عاجر تمام آئے ہوئے مومنین مومنات علماء اکرام اور انجمن حائی معتمی کو بارگاہ شہدادی کائنات سے یقینی طور پر ملے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سال آئندہ تک کے لئے اس پروگرام کے ملتوی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے آپ حضرات سے گزاری شہے ایک بار سورہ احمد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مومنین مومنات اور خصوصے سے ساتھ جو لوگ یہاں مچھون ہیں ان کی ارواح کو اصطار فرما دیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا